السلام علیکم آج کی ہماری لیکچر اسائنمنٹ سندرینٹیڈ پنس آرڈیننس نائنٹین سیوٹی نائن سے اور یہ ایک اسپیشل اسٹیٹیوٹ ہے ایکسکلوزیلی پرٹیننگ ٹو دی رینٹ میٹرز اس کے جو بھی امپارٹنڈ مارڈیولز ہیں سیکشن وائز وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہم یہ لیکچر پہلے بھی آپ کو دے چکے ہیں لیکن چونکہ ٹائم اڈ اگین مختلف ٹاپکس کے ہم نے آپ کو لیکچر دیا ہے لیکن آج ہم پورے اسٹیٹیوٹ کو کنسائیڈ کر کے اور ایک لیکچر کے اندر یا دو لیکچر کے اندر ہم آپ کو پورا اسٹیٹیوٹ سمجھائیں گے اس کی ایف ایک ایسی پورٹس کے اندر اتنی امپارٹنس میں کیوں جاتی ہے اور یہ انٹریوز کے لیے اس کے زیادہ تر کوسٹنس کیوں آتے ہیں فار بوت ایڈی جیز اینڈ سی جیز یہ اسٹیٹیوٹ رینڈ کنٹولر کے ایس کلوز جیوس ڈکشن میں کیوں آتا ہے اور اس کی اپیل پہلے آئے کورٹ میں تھی اور دوہزار چھے کے بعد پھر یہ امیڈمنٹ کر کے پھر آئے کورٹ سے ڈسرکورٹ کے اندر ٹرانسفر کی گئی اس کے اس اسٹیٹیوٹ کے اندر کچھ مینڈیٹری پرویانس ہیں جن کو اسٹیٹیوٹ کے اندر ڈریکٹری پرویانس میں کنورڈ کیا گیا ہے اس کے اندر کچھ ایسے پرویانس بھی ہیں جو ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں اس اسٹیٹیوٹ کے اندر ہم آپ کو پراسپیکٹو اور ریٹراسپیکٹو ایفیکٹ بھی سمجھائیں گے اور اس کی ریپیل جب ہوئی تو اس کی انیکٹمنٹ ریٹراسپیکٹو ایفیکٹ میں کیوں آئی پراسپیکٹو ایفیکٹ میں کیوں نہیں آئی یہ بھی ہم ہمارے لیکچر کے اندر یہ ٹاپکس شامل ہیں تو ہم اس اسائنمنٹ کو سٹارڈ کر رہے ہیں ابھی اس پریامبل اس ایک بیسک فیچر فار انٹرڈکشن سیج اسرپو انٹین سیوٹی نائن واز اینکٹڈ ریگولیٹ بیٹوین لین لارڈ ٹینٹس تیکھیں یہ اسٹیٹیوٹ ہے ہم اس کا نیچے پریامبل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں گے لیکن جو ریلیشنشپ اس اسٹیٹیوٹ سے ریگولیٹ ہوتی ہے وہ لین لارڈ کی اور ٹیننٹ کی ہوتی ہے تو یہ سندھ رینٹیڈ پرز آڈی رنس ہیں موسٹلی ہر پراؤنس کے اندر اپنا پراؤنشل اسٹیٹیوٹ ہے رینٹ کلاس پہ پجاب کے اندر اپنا اسٹیٹیوٹ ہے اور کے پی کے اندر اپنا اسٹیٹیوٹ ہے بلوستان کے اندر اپنا اسٹیٹیوٹ ہے اور یہ بیسیکلی نائنٹین فیفٹی نائن میں ویسٹ پاکستان رینٹ ریسٹرکشن آڈی نرس تھا نائنٹین فیفٹی نائن میں اور پھر اس کو ریپیل کر کے پراؤنشل لیول پہ لیا گیا تو پھر ہمارے سندھ کے اندر تھا سندھ میں یہ رینٹ ریسٹرکشن آڈی نرس سندھ رینٹ ریسٹرکشن آڈی نرس نائنٹین فیفٹی نائن یہ ریسٹرکشن آڈی نرس تھا ففٹی نائن سے یہ چلا اور بیس سال تک یہ چلا اور سیونٹی نائن کے اندر یہ سندرین ٹیڈ پرمز آرڈیننس انیکٹ ہوگی تو اس اسٹیٹیوٹ کی جو امپارٹنس ہے لیگل پرسپیکٹو میں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کا پریامبل کس طرح سے ہمیں انلائٹن کرتا ہے اس ریگارڈز اپلیکی بلیٹی اور اپلیکیشن آڈسی سٹیٹیوٹ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ دسکس کرتے ہیں آجا جو پریامبل ہے وہ کہتا ہے کہ اس آر پیو آز انیکٹیڈ تو ریگولیٹ دی ریلیشن بیٹین لینڈلورٹس انٹینٹس تو پروٹیکٹ دیر انٹریس ریسپیکٹ آف ورینٹیڈ پرمزز ویدن اربن ایریا اس آر پیو اس دو اپلیکیشن روال ایریا سیٹیوٹ ہاؤ اور وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں جورس ڈیکشن آف اربن ایریا تو اربن ایریا اور رول ایریا کو ہم کس طرح سے ڈیسی فر کریں کس طرح سے بائی فرکیٹ کریں تو ہم پریکٹیکل یہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ میں مختلف اسٹیشنز پہ ججرہ اور مختلف اسٹیشنز پہ جس جگہ پہ میں سیول ججرہ وہاں میرے پاس رینٹ کے کیسز نہیں آتے تھے اور وہی رینٹ والے کیسز دوسرے طریقوں سے داخل ہوتے تھے تو پھر اس وقت ہم نے یہ وکیل کہتے تھے کہ سرچونکہ ہم نے یہ سیول سوٹ داخل کر دیا ہے فار پزیشن ایڈ ریکووری آف درینٹ چونکہ یہاں یہ رول ایریا ہے اور یہاں ایس آر پی او اپلی قبول نہیں ہے ارسپیکٹوی ہماری کوٹ وہاں ہوتی تھی اب وہاں سیول ججز ہوتے تھے وہ ایک ٹاؤن کامیٹی ہوتی تھی اور اس کے اندر ایسیسن کمشنر بھی بیٹھتا تھا اس کے اندر ایڈیشنل سپیڈڈا پولیس بھی بیٹھتا تھا وہاں میں ایز سیول ججز بھی بیٹھتا تھا لیکن کہتے تھے کہ یہ رول ایریا ہے اور یہاں سنڈرینٹیڈ پی او ایریا سے اپلی قبول نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا ابھی بات یہ ہے کہ یہ اربن ایریا کے اندر جو بھی جس طرح سے پہلے تو یہ میٹرو پولیٹن ایریا ہو گئی پھر یہ ٹسٹر کاؤنسلز ہو گئی اور اس کے بعد پھر یہ میونسپل ایریا ہو گئی اور میٹرو پولیٹن ایریا ہو گئی اور ڈسٹر کاؤنسلز ہو گئی وہاں جو جورسٹرکشن تھی اس کے اندر اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ اربن ایریا ہے دادو ڈسٹر کے اندر رینڈ کے کیسز داخل ہوتے تھے میہڑ میں اور اس کے سراؤنڈنگ کے دوسرے جو تیلکاز تھے سیونڈ تھا جو ہی تھا یا خیرپرناتن شاہ تھا یا میڑ تھا وہاں یہ رینڈ کے کیسز داخل نہیں ہوتے تھے ابھی چونکہ نہیں داخل ہوتے تھے ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہے وہ تو مجھے پتا نہیں ہے ابھی پتا نہیں وہاں داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں لازک امیڈ ہو گئے یا کوئی نوٹیفکیشنز آ گئی یا ان کو اپ گریڈ کر دیا گیا لیکن میں اس وقت آپ کو اپنا ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں جو ہمارے پاس نہیں آتے تھے تو یہ جو بھی ٹاؤنز یا تیلکاز میں نے آپ کو بتایا جہاں یورن کاؤنسلز ہوتی تھی ٹاؤن کامیٹیز بھی ہوتی تھی لیکن وہ کہلاتے تھے کہ یہ جو یورسڈکشن ہے یہ اربن ایریا میں نہیں آتی یہ رویل ایریا میں ہے رویل ایریا میں رینٹ لاز جو ہیں وہ اپلی کبول نہیں ہے تو کیا رویل ایریا کے اندر اگر رینٹ لاز اپلی کبول نہیں ہے تو لوگ وہاں قرائے پہ گھر نہیں دیتے تھے ہاں قرائے پہ گھر بھی دیتے تھے تو کیا رینٹ ایگریمنٹ پارٹیز ایزیکیوٹ نہیں کرتی تھی رینٹ ایگریمنٹ بھی ایزیکیوٹ کرتی تھی تو کیا اس کے اندر ڈیفالٹ ہوتا تھا ڈیفالٹ بھی ہوتا تھا تو اس کے اندر رینٹ جو ہے وہ پرمیز کھالی نہیں کرتا تھا کھالی نہیں بھی کرتا تھا اچھا تو پیمیٹ نہیں کرتا تھا ٹائم لی پیمیٹ نہیں کرتا تھا تو اس کے اندر وایا میڈیا کیا تھی کیا ڈیفالٹ اپلی قبل تھا سویل سوٹ کے اندر جو سویل سوٹ داخل کیا جائے انسر ایک نو ڈیفالٹ کا گراؤنڈ تو سویل سوٹ کے اندر نہیں لیا جا سکتا تو پھر کس طرح سے وہ اسے پرمز واپس لیتے تھے اور کس طرح سے وہ رینٹ ریلائز کرتے تھے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے آپ اس اسٹیٹیوٹ سے مکمل انلائٹن ہو کیونکہ یہ آگے ساری چیزیں نیچے آتی ہیں جب آتی ہیں تو میں نے کہا تھوڑا میں آپ کا اس کا مین فیچر دے دوں بیک گراؤنڈ دے دوں جیسے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ایک ایسے تلکاز بھی سندھ کے اندر تھے جہاں سویل جج کی یعنی اپائنٹ بھی ہوتی تھی سویل جج وہاں فنکشنل ہوتا تھا لیکن کہتے تھے کہ یہ رورل ہے اور اس کے اندر رینٹ کیس نہیں آئے گا آپ کے پاس لیکن رینٹ کیس پھر بھی آتے تھے لیکن اس کا جو نامن کلیچر تھا یا جو اس کا اسٹرکچر تھا وہ دیٹواز کوائٹ چینجڈ کیسے وہ نیچے آتا ہے سیکشن ٹو ایف میں لینلارڈ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے اور لینلارڈ کی ڈیفینیشن ایک دی اگر آتے ہیں ہے تو میں نے کسی کو آتھورائز کر دیا بھئے پاور ہٹا نہیں آتھورائز نہیں بھی کیا میں نے اورل کر دیا بھئی آپ اس سے رینٹ کا معاملہ ڈیل کرے تو میرے اورل بات پہ اس نے جا کر اس کے ساتھ اگریمنٹ کی تو ٹینن نے اس کو اکنالیج کیا تسلیم کیا کہ واقعی آپ ہمارے لینلارڈ ہیں اور ان بیاف آف اونر آف دا پرپرٹی یو آر ایکٹنگ is agent and by virtue of his position is agent you are entitled to receive the rent جب اس نے ٹینن نے اس کو اکنالیج کیا تسلیم کیا تو پھر وہ جو سرونٹ ہے میرا جس نے میرے بیاف پہ رینٹ کلیکٹ کی تو اس وقت اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ سرونٹ کا نہیں ہے سرونٹ تو میرا ہے لیکن وہاں ٹیننٹ کے لیے اس کا لینلارڈ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ چیز ہے being authorized authorized میں نے کیا are entitled پھر entitled ہو گیا کیسے entitled ہو گیا ٹیننٹ نے اس کو مانا جب ٹیننٹ نے اس کو مانا ٹھیک ہے آپ کے اونر نے جس کے پاس آپ سرونٹ ہیں اس نے آپ کو authorized کیا ہے مجھے بلا کر کا بھئی رینٹ آپ سے یہ کرے گا رینٹ اگریمنٹ آپ کے ساتھ یہ execute کرے گا ہم آپ کو اکنالیج کرتے ہیں اور ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں آپ ہمارے ان بیاف آف اونر لینلارڈ ہیں تو یہ ایک انٹائیٹل ہو گیا تو ریسیو دہ رینٹ ہے ان رسپیکٹ آف سچ پرمیس ہو انٹائیٹل ہو گیا میرا نوکر میرا ایجنٹ میرا سرونٹ وہ بھی انٹائیٹل ہو گیا تو ریسیو دہ رینٹ سیکشن ٹو جے کے اندر ٹیننٹ کی ڈیفینیشن ہے پرسن کو انٹر ٹیکس ہو گیا مجھے ہیں اور پرس انٹائیٹل ہو گیا وہ لہاں سے ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اپنے بیٹے کے لیے لے رہا ہوں میں نہیں رہوں گا مجھے اپنا گھر ہے میرا بیٹا ہے وہ یہاں رہے گا لیکن ایگریمنٹ میری آپ کے ساتھ ہوگی اور پریکٹیکلی آکیوپیشن تو میرا ہے کیونکہ ایگریمنٹ آپ کے ساتھ میری ہے لیکن پوزیشن جو فیزیکل ہے وہ میرے بیٹے کی ہوگی اور پوزیشن میں بھی ٹریٹیڈ اس پوزیشن آن بیاف آف می تو ورچولی آؤکیوپیشن آف پیوزے اور میرے بیٹے کیا یہاں آیا ہے ایک پوزیشن آر کبیشن آف بیلمہ اور بی ادھر پرسن ادھر پرسن میرا بیٹا آگیا یا میرا کوئی آفیس ہے اس کا کوئی منیجر آگیا جس کی میں نے اس کو اشورنس دی کہ آئیما رسپانسیبل آئر ایسپانسیبل آئر ایسپانسیبول آئر رسپیک آئیما کہ آئیما اس کیا پرسن is kept or accepted as a tenant and are responsible for everything so in his behalf and includes any person who continues to be in possession or occupation of the permission after the termination of his tenancy okay any person who continues to be in possession or occupation of the پھر آفٹر ترمی نیشن آف تیننسی ترمی نیشن تیننسی کیسے ہوتی تیکھیں می نے تینن کے ساتھ لینلورڈ کے ساتھ تیننسی سیٹ کی سپوز کیجئے کوئی بھی بندہ خوت ہو گیا جس نے اگریمنٹ کی ابھی لیگل ہیر سے ہمارے وہ رہے رہے ہیں ابھی اصلی جس نے اگریمنٹ کی وہ خوت ہو گیا تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہیر سے اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن اگریمنٹ جو ہے اگریمنٹ وہ ٹرمنٹ ہو گئی نا کیونکہ اگریمنٹ کے اندر جو ٹرم سور کنڈیشن تھے جو نامن کلیجر تھا جو پارٹیز تھی وہ تو نہ رہی نا وہ تو بنافوت ہو گیا تو اس کے اندر کون آتا ہے لکھاوائے ٹو میں ہیر سافتہ تینٹ ان پوزیشن اور آکیوپیشن آف اگریمنٹ کی جو ٹرم سور کنڈیشن ہیں وہ ٹرم سور کنڈیشن ہیں وہ ٹرم سور کنڈیشن this are very crucial میں آپ کو ایک بات بتاؤںیکشن پانس جو ہے اس کے اندر جو اگریمنٹ ہے وہ کوٹس کے اندر تو نہیں ایپلیمنٹ ہوتی وہ اگریمنٹ کوٹس کے اندر تو پیش نہیں ہوتی لیکن سیکشن فائیو نے کہا کہ اس اگریمنٹ سے ہٹ کر جو بھی اگریمنٹ ہوگی وہ لیگل نہیں ہوگی لیکن وہ سیکشن پانچ کی اگریمنٹ کوئی بنتی نہیں ہے Çünkü ٹیکشن فائیو کی اگریمنٹ کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ اتنی تو سیریس ریکوارمنٹ ہے تو میں کہتا ہوں کو وہ فلفل ہو بھی نہیں سکتی لیکن وہ ریکوارمنٹ کیا ہے آدھرہ دیکھیں to the tenant whereby landlord lets out any permits to the tenant shall be in writing and if such agreements not compulsory registrable under any law for the time being in force means agreement shall be in writing one thing you must keep in mind کیونکہ یہاں سے ہم آپ کو کیونکہ یہاں اس پرویون کو ہم چھوڑے گے پھر اس پرویون کو section 5 کو ہم connect کریں گے section 15 سے 15 کے بیچ میں جو بھی پرویونس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ discuss کریں گے لیکن اس کو اس point کو اس aspect کو اس shell کو یہاں چھوڑے گے کیونکہ اس کا جو drop scene ہے وہ section 15 کے اندر ہیں لیکن ایک چیز آپ یہاں ذہن میں رکھتے جائیں جو آگے میرے ساتھ چلیں گے یہ جو agreement ہے وہ رٹن میں ہے اور اس کے لیے شل ہے کہ agreement shall be in writing میں نہیں ہے agreement shall be in writing and if such agreement is not compass or registrable under any law for the time being in force it shall be attested by signed by and sealed by with the seal of the controller within whose jurisdiction the permissive situation or any civil judge or fcm تو یہ لکھا گیا ہے بھئی agreement جو ہے وہ پہلے تو register ہونی چاہیے اگر for the time being law اس کی permission نہیں دیتا registration کی تو پھر وہ attestation اس کی ہونی چاہیے پھر بتاتا attestation اس کی کیسے ہو بھئی وہ جو بھی ہے جس jurisdiction کا جہاں پرمز آپ لے رہے ہیں وہاں اس jurisdiction current controller وہ ٹیسٹ کر دے اس agreement کو اگر وہ نہیں کرتا for either reason وہ کوئی civil judge کر دے یا کوئی first class master کر دے اس کے علاوہ وہ قابل قبول نہیں لیکن لیکن جو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی تک کبھی کبھا written agreement ہے کبھی نہیں بھی یہ oral بھی جلتی ہے اور اس کے علاوہ جو written agreement ہے وہ notary public سے notarize کراتے ہیں اور وہ بھی permissible ہے تو اس شل کا mandate کہاں چلا گیا شل کا mandate تو اوپر بھی چلا گیا کہ بھائی agreement written میں بھی ہے agreement oral بھی ہے یہ شل بھی چلا گیا اور نیچے بھاری شل بھی چلی گئی کیوں کوئی magistrate attest نہیں کرتا کوئی rent controller jurisdiction کا attest نہیں کرتا کوئی civil judge attest نہیں کرتا notarize ہوتی ہے notary public کرتا ہے اور وہ notarize جو rent agreement ہے وہ court accept کرتی ہے بلکل اور اس کے اندر آپ سے کوششن نہیں کرے گا بھائی ہم نے اس کے اندر کہا تھا کہ یہ maistrate attest کرے گا یہ جج صاحب attest کرے گا آپ تا جورس ڈیکشن یہ first class maistrate جو ابھی judicial maistrate سے ہیں وہ attest کرے گا آپ نے اس سے ہمارے پاس پیش کر دی ہے وہ کیوں جج کوششن نہیں کرے گا وہ صرف یہ دیکھے گا اگر written agreement ہے اور آپ پیش کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھے گا گا بھائی میرسے دیرہ relationship of landlord and tenant to that extent that agreement is acceptable and looked into by the rent controller otherwise its legality and propriety within meaning of section five shall not be testified by the rent controller as other provisions of since rented prince ordinance nullify section five in its entirety اس کو ہی نلیفائی کرتے ہیں جب ادھر provisions اس کو سیکشن پانچ کو نلیفائی کرتے ہیں تو نیچے دیکھئے کیا کہتے ہیں class two provides that certified copy of the register deed or original deed duly attested under subsection one shall be produced for a reference as proof of the relationship of landlord and tenant means certified copy of the registers deed جو register deed ہے اس کو آپ کاپی اور the original deed duly attested under subsection one my state سے اور اپنا my state ہو یا rent controller ہو یا کوئی جج ہو اس سے کرا کے shall be produced for a reference as proof of the relationship تو اس نے کہا بھائی یہ proof ہوگا relationship کا landlord کا اور ٹھیک ہے section five اپنا پورا mandate show کر رہا ہے section five پورا mandate show کر رہا ہے لیکن section five کا mandate جو ہے وہ یہاں interpretation کے اندر میں لے آیا section five کو میں interpretation کے اندر لے آیا interpretation کہتی ہے کہ it's a directory in section five's directory and not mandatory irrespectively what shall is there میں نے لکھا interpretation ہے superior courts کی judgments ہیں supreme court تک judgments ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو section five ہے جس کے اندر shall ہے it shall be written or section five کے اندر shall ہے it shall be registered if permissible in law or section five کے اندر shall it shall be attested by the rent controller of the jurisdiction or section five کے اندر shall ہے اگر rent controller نہ کرے تو civil judge کرے اور judicial minister کرے اور یہ ساری جو بھی شل ہیں وہ اس کے اندر اس کا import یا پرپورڈ section five کا آگے چل کر negate کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ شل جو ہے شل نہیں ہے یہ کہتے ہیں ابھی آپ کوششن کریں گے مثلا شل کو میں کیسے پڑھیں گے کیسے شل is mandate what was intention of the last lecture to enact section five and incorporate the term shall in all the perspectives inclusive of duly attested sealed and signed by the rent controller civil judge and my state and even that rent agreement آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ بھی ہو written میں تو خیر ہے میں کہتا ہوں اگر نہ بھی ہو اگر rent controller نے مجھے آفس دیا اس نے کہا جا کر بیٹھ جاؤ آمانہ مجھے چالیس ہزار پیاد دے دو میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں چالیس ہزار پیاد دیتا ہوں اور rent بھی دیتا ہوں پتہ نہیں ریسیوٹ مجھے ملتی نہیں ہے تو اس طرح سے ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارے لاز کا جو mandate ہے وہ nullify کیوں ہوا کیوں nullify ہوا کیوں کہ کیوں کہ لیس لیچر نے خود نے nullify کر دیا ہم نے نہیں کیا جنہیں لا بنایا انہوں نے شل سے اس کو import mandate دے دیا اور آگے چل کر انہیں کہا کہ نہیں شل نہیں میں اس کو negate ہم خود کرتے ہیں جب لیس لیچر نے خود negate کیا تو سپریم کورڈ نے کہا کہ اس میں ہمارا کیا حصول ہے ہم اس کو کیوں mandate دے دیں ہم اس کو کیوں کر دیں کہ it shall be in writing ہم اس کو کیوں کہیں کہ it shall be duly attested with my state ہم اس کو کیوں کہیں کہ it shall be duly registered جب آگے چل کر لیس لیچر خود کہتا ہے کہ بھئی کوئی ضرورت نہیں اگر rent agreement written میں نہیں ہے تو خیر ہیں یہ پروین ہے میں نے تو آپ کو ایسے ہی خیر ہے کر کے بتا دیا لیکن پروین کا مقصد بھی یہی ہے اگر ٹھیک ہے rent agreement اگر written میں ہے تو ٹھیک ہے that's well and good اگر نہیں ہے oral ہے تو بھی خیر ہے تو اس سے بھی relationship establish ہوتا ہے اگر کوڈ کے اندر آپ rent controller کے سامنے کہیں گے کہ sir we have not executed any rent agreement تو یہ کوڈ کا rent controller آپ کو نہیں کہے گا کہ this act on your part makes your case nullified wide avenue نہیں کہے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ agreement اگر نہیں ہے تو ابھی صحیح ہے لیکن وہ آپ سے ایک بات پوچھے گا ٹھیک ہے rent agreement آپ کی نہیں ہے لیکن آپ relationship مانتے ہیں یہ آپ کا landlord ہے اور tenant سے پوچھتا ہے یہ آپ کا landlord ہے landlord سے پوچھتا ہے یہ آپ کا tenant ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس صحیح ہے ہم مانتے ہیں اور اگر agreement نہیں ہے تو خیر ہے this is the important تو یہ proven section 5 is directory and not mandatory irrespectively word shall is there section 6 اچھا ابھی آپ نے سمجھا رہا تو میں یہاں اس point کو یہاں اس stage پہ اس کو differ کرتا ہوں postpone کرتا ہوں اس point کو section 5 کو میں میں section 15 سے connect کروں گا جب section 15 سے میں اس کو connect کروں گا تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہ اس کے اندر جو ہے وہ کیوں لکھا گیا ہے اچھا section 6 ہے the tenure of tenancy has provided under this section was omitted by sind rented as in the ordinance 4 of 1984 tenure of of tenancy تھا پہلے اور جو tenure of tenancy تھا وہ کتنا tenure tenure ہونا چاہیے اس کو omit کر گیا 1984 کیونکہ tenure way میں آ رہا تھا tenancy کا کوئی tenure تو ہے tenancy آپ کرتے ہیں لیکن ایک significant aspect ہے اور that is very important جو بھی ہم آپ کے ساتھ discuss کریں گے یہ کیوں جو ھو گیارہ میں نے کی اگریمنٹ کیوں کرتے ہیں رینٹ اگریمنٹ جو ہے وہ گیارہ میں نے کی کیوں کرتے ہیں اور رینٹ اگریمنٹ بارہ میں نے کی کیوں نہیں کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو کہ یہ جو ماجسٹریٹ کے سے اٹیسٹیشن کیوں نہیں کراتے نوٹری پبلک سے اٹیسٹیشن کیوں کراتے ہیں اور باراری کے اندر جسے ٹاؤن کامیٹیز ہیں یونین کاؤنسلز ہیں جسے میں نے بتایا جہاں میری پوسٹنگ تھی وہاں رینٹ کیسز میرے پاس نہیں آتے تھے لیکن رینٹ کیسز کے صورت میں اور سوٹس آتے تھے جن ان کا نام تھا سوٹ فار پوزیشن اینڈ مین پرافٹس اینڈ ریکاوری آف رینٹ تو وہ اسے سوٹس ہوتے تھے جو رینٹ کے حساب سے ان میں لکھا ہوتا تھا کہ میں نے اس کو پرمیز رینٹ پر دے دی ابھی یہ قبضہ کر گیا ہے اور یہ اس نے رینٹ نہیں دی جگہ مجھے واپس دے دی لیکن تین سال سے مجھے اس نے پیسے نہیں دیے میرا یہ سوٹ ہے اور فار ریکاوری آف دی رینٹ اور مین پرافٹس بھی ہے کیونکہ اس نے میری جگہ کو ڈیمیج کر دیا کافی تو وہ سوٹس ہوت کے ایم پیٹ میں ہم اس کو چلاتے تھے تو اس کا پرویر تھا لاکھ کے اندر اس کا پرویر تھا پرویر ہوتا ہے اس کے اندر جو سوٹ داخل ہوتا تھا سوٹ فار پوزیشن اینڈ سوٹ فار ریکاوری آف مین پرافٹس اور رینٹ دیٹ واز پروائیڈڈ انڈر آرڈر ٹونٹی رول ٹویلیڈ آرڈر ٹونٹی رول ٹویلیڈ کے اندر یہ سوٹ داخل ہوتا تھا سوٹ فار پوزیشن اینڈ ریکاوری آف مین پرافٹس اور رینٹل امام اور اس کی جو لیمیٹیشن تھی وہ تین سال تھی وہ کون سے پرویر میں وہ پرویر تھا لیمیٹیشن ایکٹ کا آرٹیکل ون زیرو نائن اس کے اندر تین سال کی لیمیٹیشن تھی تو اس کے اندر کیا ڈکری بنتی تھی ہاں ڈکری بنتی تھی کونسی آپ ڈکری بناتے تھے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جج تھے اور آپ اس کی ڈکری ڈرا کرتے تھے آپ کونسی ڈکری ڈرا کرتے تھے تو میں آپ کو کہوں گا پوزیشن کی تو میں پرلیمیٹی ڈکری ڈرا کرتا تھا کہ بھئی اس کو پوزیشن دی جائے اور مین پرافٹس اور رینٹ امامانٹ کی میں پھر وہ پرلیمیٹیڈکری کے اندر فائنل ڈکری جب رینٹ اماؤنٹ کلیر ہوتا تھا اور اس کے پرٹیکولرز پورے آ جاتے تھے یا مین پرافٹس کے تو پھر فائنل ڈکری ڈرہ کرتا تھا تو یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مین پرافٹس یا رینٹ کی آپ فائنل ڈکری ڈرہ نہیں کرتے تھے میں کہتا ہوں نہیں کیونکہ اس کی جو مجھے ڈکری ڈرہ کرنی پڑتی ہے وہ ڈرہ کرنی پڑتی ہے پرلم نہیں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے سوٹ تو داخل کر دیا آرڈر ٹونٹی اور رول ٹولیو کے اندر لیکن پرلم نہیں ڈکری جو آپ ڈرہ کرتے ہیں اور فائنل ڈکری بعد میں ڈرہ کرتے ہیں وہ کون سے پرویئر میں آپ کرتے تھے تو میں آپ کو کہوں گا آرڈر تھرٹی فور آرڈر تھرٹی فور میں جو بھی ڈکریز ہیں سوٹ فار پوزیشن سوٹ فار پارٹیشن سوٹ فار فورکلوئر سوٹ فار ایڈمشن سوٹ فار مارگیج سوٹ فار سیل سوٹ فار پوزیشن جو بھی سوٹس ہیں ان کی جو ڈکری ہے وہ پرلم نہیں ڈرہ ہوتی تھی فائنل ڈکری ڈرہ بعد میں ہوتی تھی ٹھیک ہے نا ابھی یہ ساری جنرل نالیج کے طور پر آپ کی نالیج کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے سارے پرویوناک کو بتا دیئے ٹھیک ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں سیکشن سیون کی طرف سیکشن سیون کے میں ہے کہ ہائر رنٹ اس نہٹ چارج اپل ابھی دیکھئے یہ آپ ٹینل ٹینکسی پرمز میں ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا لینڈ لڑا گیا آپ کے پاس جناب آپ خالی کر دیں جناب میں خالی کیوں کر دوں بھائی میں نے آپ کو دی تھی دو سال پہلے یہ جو میں آفیس یا یہ جو گھر دیا تھا وہ دیا تھا آپ کو دس ہزار اور اس وقت جو پیٹرول تھا وہ تھا ستر روپیہ لٹر آج پیٹرول ایک سو چالیس روپیہ لٹر ہے اور اس وقت گولڈ کا جو ریٹ تھا وہ تھا کوئی ستر ہزار اور آج گولڈ کا ریٹ ایک لاکھ تیس ہزار پیاس ہونا ہے اور اس وقت پہ جو بھی ریٹس تھے وہ اتنے تھے آج اسے ڈبل ہو گئے لہذا آپ خالی کر دیں تو اسٹ جسٹیفیکیشن جسٹیفیکیشن تو لاکھ کہتا ہے کہ ہائر رینٹ جو ہے وہ چار جب اٹھ نہیں ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہائر رینٹ چار جب اٹھ پیٹرول بڑھا دو پیٹرول کا رینٹ سے کیا تیلک ہے سونا اوپر چلا گیا اس سے اس کا تات کیا تیلک ہے ڈالر جو ہے اس کی قیمت اوپر چلی گئی اور روپیز کی قیمت جو ہے پاکستانی وہ ڈیفیسٹ بھی چلا گیا اس میں اس ٹیننٹ کا کیا قصور ہے یہ تو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کے اندر یہ ایک رینٹ ایگریمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ٹرمس ہیں ہم نے آپ کے ساتھ ٹرمس سیٹ کر دی ہے بھئی سالہ نا اتنا جو پرسنٹ ہے ہم آپ کو دیں گے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں رینٹ سیم تو نہیں رہتی نا رینٹ تو ٹین پرسنٹ پرینم یا فائی پرسنٹ پرینم سے تو بڑھ رہی ہے آپ کے پیسے تو بڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ ہائر رینٹ ہم کیوں دیں تو یہ ہائر رینٹ چارج کرتے ہیں اسی یعنی پرٹیس پہ لیکن لا اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا لا کہتا ہے کہ ہائر رینٹ چارج ابل نہیں سیکشن ایٹ آتا ہے کہ فیر رینٹ فیر رینٹ is determinable by the controller upon application by the tenant only not on the following factor لات بلیم کرتا ہے فیر رینٹ کے اندر فیر رینٹ کے اندر کیا آتا ہے فیر رینٹ کے اندر یہ آتا ہے بھائی دیکھو ابھی چونکہ ایک ٹینٹ ہے گزشتہ دس سال سے اس کے اندر ہے اور گزشتہ دس سال سے جب وہ آیا تھا تو اس وقت یعنی یوٹیلیٹی چارجز بجلی کے پیس سے چارجز یا اور کوئی چارجز پراپرٹی ٹیکس کے چارجز اتنے نہیں تھے جتنے آج لین لارڈ اس کو پے کر رہا ہے سیمیلیرلی وہ جو فیلیٹ ہے یا گھر ہے جو آج سے دس سال پہلے بیس ہزار پہ یا تیس ہزار کرائے کا تھا آج اگر خالی کر کے یہ لین لارڈ دے تو ساٹھ ہزار پہ چلے جائے تو اس لحاظ سے کوٹ بھی کانسلر کرتی ہے وہ اس کی فیر رینٹ ہونی چاہیے اور فیر رینٹ کا جو جو کرائیٹیریا ہے گراؤنڈز ہیں وہ کون سے ہیں جن کو کوٹ مددے نظر رکھتے ہوئے پھر رینٹ بڑھاتی ہے سیمیلیرلی کوٹ جو ہے وہ رینٹ کم بھی کرتی ہے ایسے تھوڑی ایک رینٹ کوٹ بڑھا دے ابھی کم اس سینس میں کرتی ہے بھئی ایک میں اچانک بار کا بندہ تھا انٹیررسن کا کراچی میں آ گیا مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ یہ گھر لے لیں میں نے گھر لیا اور مجھے پتہ نہیں تھا میں بہت ہسٹ میں تھا جلدی میں تھا اور مجھے اس نے ایک لاکھ روپے دے دیا میں جب یہاں چھے میں نے آٹھ میں نے رہا تو مجھے پتہ جلا کہ میری سراؤنڈنگ کے جو بھی گھر ہیں ان کے کرایا پچاس اور ساٹھ آزار سے اوپر تو ہوئے نہیں یہ مجھ سے اس نے ایک لاکھ روپے لیا تو پھر میں بھی کوڑ کے اندر جا کر فیر رینٹ ڈیٹرمنٹ کرا سکتا ہوں اسے ہیں آپ سراؤنڈنگ لوکلٹی میں دیکھیں کتنے کا کرایا ہے اس نے مجھ سے ایک لاکھ روپے لیا ہے یہ مجھے کم کر کے دیں تو دونوں کے لیے ہے فیر رینٹ is applicable for both landlord as well as tenant وہ justification دیں گے اور mainly جو grounds ہیں وہ court جو appreciate کرتی ہے جس سے پھر فیر رینٹ کو determine کرتی ہے وہ نیچے ہیں جدرہ دیکھئے رینٹ آف similar premises situated in the same or adjoining locality لے لارڈ کہے گا اسے میرا اس کو دس سال سے گھر جو ہے وہ بیس ہزار پے ابھی آپ سراؤنڈنگ لوکلٹی میں دیکھیں وہ ابھی سترہ ہزار اسی کا چلا گیا ہے یہ بیس ہزار دے رہا ہے تو یہ بھی court دیکھے گی تو واقع اس کی inquiry کرائے گی سراؤنڈنگ کے جو گھر ہیں وہ اسی ہزار یا ستر کے ہیں اور یہ بیس ہزار کا ہے تو کچھ حصہ بڑھایا جائے اس طرح سے تو نہیں ہے کیونکہ اس کا اگر سترہ اسی ہزار پیا اور گھر ہیں اور property tax بھی shoot up کر گیا ہے تو یہ تو سالانہ تقریباً ایک لاکھ تو اسے property tax لیں گے بیس ہزار پیا یہ لے رہا ہے رینٹ تو ایک لاکھ روپیا تو اس کا پانچ مینے کا کرایا تو property tax میں جلا گیا اور دس سال پہلے یہ property tax جو دیتا تھا وہ دیتا تھا کوئی دس سال ابھی یہ property tax بڑھ کر ایک لاکھا ہو گیا ہے تو کورٹ یہ کانسلر کرے گی بھئی یہ پرمزز کو اس کے نقصان میں اور دوسری بات کہ اس نے دو تین مرتبہ اس کو ریپیر بھی کرا کے دیئے ابھی بھی ٹیننٹ کہہ رہا ہے ایک سر چار سال ہو گئے وائٹ واش ریپیر چاہیے وہ بھی میں اس کو کرا کے دوں تو پھر یہ پرمزز تو مجھ سے گھر کے پیسے دینے پڑیں گے میں کیسے اس کو افورڈ کروں کس طرح سے میں خرچ کر کے اس کو ریپیر بھی کرا کے دوں اسی یعن اپنی گھر کا میں property tax بھی دیتے تو یہ کوڑ کو اس کا agreements بھی consider کرنا ہوتا ہے the rise of cost of construction and repair charges suppose کیجئے اس کیا کوئی portion damage ہو گیا وہ اس کو بنا رہا ہے وائٹ واش کرا رہا ہے دیوار گر گئی اس کو بنا رہا ہے تو ابھی اس کا construction کتنا ہوگا جو پہلے تھا آج سے دس سال پہلے وائز اگنس دیٹ اس کا construction تو چار پانچ گناہ اوپر چلا گیا تو یہ بھی پورڈ کے اندر the ground ہے to enhance the rent the imposition of new taxes if any commence after the tenancy کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لینڈالڈ کا اور ٹینڈ کا جو میٹرز ہیں electricity کے یا اس کے گیس کے ایک ہی ہے جو لینڈالڈ کے کنٹرول تھے انہیں agreement کی کہ بھئی آپ جو ہیں وہ اس کے اندر پانچ ہزار پہ لمس ہمیں آپ ہمیں ٹیکس دیں ایک آدائیس ہی بھی چلا دیں ابھی اس کا جو بل ہے وہ آرائیس بیس تیس ہزار پہ کا ابھی لینڈالڈ کہتا ہے سہاں یہ ایسی بھی چلا دا ہے اور یہ rent agreement کے اندر تو ہے لیکن charges دیکھو پہلے کتنے کا unit تھا اب کتنے کا unit ہے تو یہ ابھی تو میں afford نہیں کر سکتا ابھی میں اس کو separate meter کرا کے دیتا ہوں یہ اپنے الگ جو ہیں وہ کر دے اگر اس کے میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے پیسے بڑھا کر دے دیں اور نمبر فور annual value of the premises if any upon which property tax is charged یہ property tax آ گیا ٹھیک ہے نا یہ grounds ہیں جو code دیکھتی ہے اور اس کے بعد پھر fair rent code determine کرتی ہے تو بھئی کتنا rent ہونا چاہیے جس سے tenant کو بھی بڑھن نہ ہو اور landlord جو ہے نا وہ بھی اس کا نقصان نہ ہو section 9 میں limit of fair rent ہے جو code fix کرتی ہے when fair rent is fixed by the code it shall not be increased unless the period of three years is expired after fix section of fair rent جو بھی code fair rent fix کرے suppose کیجئے 20,000 رپا اس کا کرایا ہے معنی code نے کہا بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کو 30,000 رپا کر کے دیتے ہیں تو section 9 کہتا ہے یہ 30,000 رپا تین سال تک چلے گا تین سال تک یہ landlord کو نہیں پیسے بڑھا کر دے گا تین سال کے بعد پھر ان نے limit رکھی کہ بھئی ابھی جو یہ rent ہے 20,000 سے جو 30,000 رپا ہے ابھی 10% پر اینم یہ اس کو زیادہ دے گا مانا تو 30,000 پر کتنے ہو گیا پھر سال کے بعد پھر ہو گیا 33,000 پھر ایک سال تک دے گا 33,000 سے کیونکہ جو بھی utility rates بجلی کے rates اور construction rates taxes, charges مہنگائی, inflation جس سے بھی بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا 10% جو ہے وہ بھی fix کر دیا fair rent کے اندر بھئی total جو بھی اس کی rent ہے اس پر 10% ہر سال پھر بڑھے گا لیکن 3 سال تک کچھ بھی نہیں بڑھے گا جب fair rent fix ہوگا تو subsection 2 provides that increase normally shall not exceed 10% per annum on the existing rent 10% زیادہ نہیں ہوگا 5 ہو سکتا ہے 8 ہو سکتا ہے 7 ہو سکتا ہے mutual consent maximum 10 ہو سکتا ہے لیکن 12 یا 15 نہیں ہوگا maximum 10 ہے section 10 کہتا ہے rent between landlord and tenant shall be payable by the tenant not data than 10th of every calendar one if no date is fixed for payment اچھا یہ section 10 اس perspective میں ایک important provision ہے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ landlord چاہتا ہے کہ میں اسے ایک یا دو مہنے کی rent نہ لوں کوئی رسید وسید issue نہ کروں پھر code کے اندر show کروں his default اور default جو ہے section 15 کے اندر آتا ہے کہ اگر اس نے کوئی rent agreement ہے جو 15 دن default ہے اگر بغیر rent agreement کے بغیر اگر کوئی بیٹھا ہو آئے تو ساٹھ دن یا دو مہنے rent نہیں دی تو default نہیں ہوگیا this section 15 جب ہم اس پہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ discuss کریں گے تو ابھی point یہ ہے کہ وہ جو default ہے اس سے بچنے کے لیے یہ 10 minute بھی vigilant ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی آپ دے دیں پیسے لے رسید دے دیں وہ کہتا ہے نہیں بھئی ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی میں آپ سے بعد ملوں گا تو لا نے کہا بھئی اگر وہ آپ کو نہیں تو آپ 10th of every calendar month کے اس کو پے تو کریں تو وہ کہتا ہے میں کہاں پے کروں یہ مجھ سے رسیب نہیں کر رہا میں پھینکو گا تو پیسے نہیں ابھی یہ رسیب ہی کرے گا مجھے رسیفٹ بھی دے گا نہ بات کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے میں جاتا ہوں attend بھی نہیں کرتا پتہ نہیں اس کے mind میں کیا ہے تو لا نے کیا کچھ کہا آگے وہ ذرا دیکھی the receipt shall be acknowledged by the landlord نہیں دے رہا the written acknowledgement writing میں ہو وہ بھی نہیں دے رہا postal money order postal money order بھی نہیں لے رہا کیا لکھا جاتا ہے کے لینے سے انکار وہ گیا اس نے کہا رینٹ لو لے بھی نہیں رہا رسید دو رسید بھی نہیں دے رہا میں postal money order remit کیا اس نے وہ بھی نہیں لیا ٹھیک ہے receipt of payment shall be produced and accepted proof of the rent paid پھر لانے کا کا پیسہ کریں آپ receipt جو ہے وہ آپ اس کو بھیجیں اور اس کو postal money order کے بھیجیں پھر وہ نہیں لیتا تو وہ آپ اس کا proof لے کر record کے اندر جائیں اور record کے دس تین کے اندر missirians rent application داخل کر دیں کہ میں نے یہ steps لیے remit میں نے rent کی landlord کو میں نے personal approach کیا میں اس کے پاس گیا وہ مجھ سے نہیں لے رہا کیونکہ اس کے mind میں یہ ہے یہ ایک دو بینا نہیں دے تو میں اس کے اوپر rejectment کا case داخل کروں on the ground of default میں default سے بجنے کے لیے میں نے پھر اس کو money order کیا یہ money order کے اندر بھی یہ endorsement آگئی کہ لینے سے انکار کر دیا ابھی پیسے نہیں لے رہا خود بھی نہیں لے رہا بھئے post بھی نہیں لے رہا میں register ID کی میں نے poster money order کیا تو ابھی نہیں لے رہا تو ابھی میں یہاں code کے اندر جمع کر آ رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا سیکشن ٹین ٹھری کے اندر rent controller اس کو کہے گا ٹھیک ہے بھئی آپ اکاؤنٹ ہم آپ کو دیتے ہیں کھول کر آپ ہماری جو national bank کے اس کے اندر ماں آنا اس landlord کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے ڈالیں اس کی مرضی ہے لے یا نہ لے لیکن اگر وہ default پہ داخل کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ default اس کا نہیں بنا آپ نے نہیں لیے اس نے time لی داخل کر دیے تو default کے ground سے یہ باہر نکل گیا ٹھیک ہے نا تو اس نے miscreenis rent application داخل کی under section 10 subsection 3 کے اندر دیکن یہ وہ application نہیں ہے کہ چلے گا کیس چلے گا اس کے اندر maximum notice جاتا ہے لینلارڈ کو تو بھئی ہم نے miscreenis rent application آ گئی ہے اس کے اندر آپ نے اس سے rent نہیں لیا لہٰذا آپ کا account ہم نے کھول دیا ہے آپ کے account میں ماں آنا قرائے جمع ہو رہا ہے آپ جب بھی آئیں آ کر قرائے لے جائیں پھر اس کی مرضی آئے یا نہ آئے پھر اگر نہیں لے گا تو accumulate ہوگا اگر جائے گا تو code کو بتائے گا application دے گا اپنی identity دے گا وکیل کے through جائے گا یا شنادی کار کے through جائے گا یا code verify کرے گی tenant سے کہ بھئی یہ واقعہ آپ کا landlord ہے اس کے بعد code order کرے گی تو بھئی amount جو ہے آپ کو نکال دیں اپنے account سے جتنا چھ مہنے کا نکالے آٹھ مہنے کا نکالے یا مہا نہ نکالے وہ اس کی مرضی ہے لیکن اس کا جو process ہے اس کے اندر جو tenant ہے وہ default کے embed سے باہر آ جاتا ہے سیکشن 11 یہ بھی بہت important provision ہے کہ the landlords mandatory prohibited from discontinuing the amenities and services of the premises causing loss to the tenant کیا ہوتا ہے کہ ایک common plates ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں landlord کا control ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں light کا control اس کے ہاتھ میں gas کا control اس کے ہاتھ میں پانی کا control اس کے ہاتھ میں ابھی parties ڈیگست ران ہو گئی وہ landlord اور ان کی اپنی feelings ہو گئی landlord کہتا ہے یہ نکلے وہ نکل نہیں رہا دونوں کا case چل رہا یا نہیں چل رہا لیکن landlord نے اس کی light کاٹ دی landlord اس کی پانی کی لائن بند کر دی landlord فورس والا بندہ ہے tenant غریب ہے اس کو کچھ کر نہیں سکتا ابھی وہ سیدھا چلا جائے گا rent controller کے پاس وہ کہے گا سر اس نے میری amenities جو ہیں وہ بند کی ہیں جو لا کہتا ہے بند نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ آپ پانی اس کا کیوں روک رہے ہیں بھئی میرا tenant ہے کیوں آپ اس کا بجلی بند کر رہے ہیں کیوں کہ آپ کا tenant ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں بھئی یہ نکلے تو آپ ejectment داخل کر دے نا یہ کیوں آپ کر رہے ہیں جب تک یہ ejectment اللہ ہوگی تو ہم آپ کو خالی کرا کے دیں گے لیکن till then جب تک ejectment اللہ ہو تو ہی اس کے کچھ رائٹس ہیں اس کے کچھ رائٹس ہیں اس کے کچھ رائٹس ہیں آپ اس کو کس طرح سے یہ ساری چیزیں سیلیج کریں گے دجلی بھی ختم کریں گے سب کچھ کریں گے تو یہ ایک دن لارز منٹیٹرلی پرویویٹیڈ فرام رسکانٹینک امنٹیز اچھا ابھی ایمیریٹیز کون سی ہیں ایمیریٹیز آر ایلیکٹرسٹی گیس واتر یہ ایمیریٹیز ہیں بیسک ریکوارمنٹس آف لائف پانی کے بغیر بندہ چل نہیں سکتا گیس کے بغیر کھانا پک نہیں سکتا اور ایلیکٹرسٹی کے بغیر بندہ سو نہیں سکتا کچھ کام نہیں کر سکتا سب سیکشن ٹو سیکشن گلین کا کہتا ہے کہ ٹیننٹ ویل فائل اپلیکیشن ٹو ڈرینڈ کنٹرولر فار ایسٹوریشن آف ایمیریٹیز اور یہ سمری ٹرائل ہے اور اس وقت جیسے یہ داخل کرے گا تو کوٹ اس کو سمرلی اس کو سی وقت آرڈر کرے گی بھائی اس کی ایمیریٹیز ریسٹور کریں کنٹرولر فار کنٹرولر فار اینکواری یہ ٹرائل نہیں ہے انکواری ہے انکواری کے اندر وہ دیکھے گا بھائی چلو انکواری کے اندر کیا کرے گا آپ کو پتا ہے رینڈ کنٹرولر فار کو جس طرح سے یہ اپلیکیشن دے گا رینڈ کنٹرولر فار ایسٹر ہے بھائی انکواری کرو ویدہ آل ڈیمنٹیز آف ڈیٹینٹ اس آر کلیمڈ انڈرز ایپلیکیشن آر ڈسکنکٹیڈ تو وہ آئے گا گھنٹے دو کے گھنٹے کے اندر وہ لے گا سب کچھ اس نے دسکنٹر کر دیا تو کوٹ انکواری کے بات دیرندین آرڈ کرے گی بھائی اس کی جو بھی ایمیریٹیز ہیں وہ ریسٹور کریں تو ریسٹور کریں بھائی اس کی ایمیمینتیشن کیسے؟ جائے گا بی لفت کوڑ کی طرف سے بھائی یہ آرڈر ہے کوڑ کا اپنے خرچے پہ ریسٹور کر دیں لین لارڈ بھی بڑے اثر والا بندہ ہے وہ نہیں کرتا ٹیننٹ رات تکلیب میں گزار کر دوسرے دن جاتا ہے سر آپ کے آرڈر تو ہوا لیکن اس نے ریسٹور نہیں کی تو کوڑ کہہ گی ٹھیک ہے ہم آپ کو ریسٹور کرا کے دیتے ہیں کال آفیسرز فرام کراچی ریسٹری کال آفیسر فرام وارڈر بورڈ کراچی وارڈروپ اینڈ سی وریج بورڈ کال آفیسر فرام پاکستان سویس ادرن گیس تینوں کو رائٹنگ میں آرڈر دے گی اس کے کنیکشن ریسٹور کرو اور اس کا جو بھی خرچہ ہے اس کا جو بھی پیسے اس کو دینے پڑے وہ دیں گے اس کو آرڈر کرے گی کوٹ اس کو ٹیننٹ کو جو آپ کا معنی کرایا ہے آپ ادھر جمع کر دیں اور اسے یہ پیسے کاٹ دیں ٹھیک ہے نا یہ تسپرویم سیکشن لے ایف لینڈلارڈ فیلس دہ رینڈ کنٹرل ڈو سو ایڈ دی کاسٹ آف لینڈلارڈ لینڈلارڈ کی کاسٹ بے ہوگا اس سے پیسے کر جائیں گے اگر نہیں مانا تو ان کیس لینڈلارڈ فاؤنڈ گلٹی آف ڈس کنیکشن بیسائیڈ ریسٹوریشن آف دی ایمنیٹیز بیسائیڈ ریسٹوریشن آف دی ایمنیٹیز بیسائیڈ ریسٹوریشن آف دی ایمنیٹیز آپ ہمیں جیل منٹ ڈال رہے ہیں تو ہمیں ایمنیٹیز کسی کی ڈسکرین نہیں کریں گے تو پھر یہ اس طرح سے آپ امن بقائم کر رہے ہیں کامیاب ہو جائیں گے سیشن بارہ کہتا ہے نیسیسری ریپیر و جائے وائٹ واش آف دی پرمیس اسی بی انڈر ٹیکن بیدلین لڑ ایفیرس اکیسی ریپیر ڈہینٹ کیا سو ایسیس او لینڈالڈ نیسر ریپیرس بھئی دیوار گر گئی صرف بنا آنے رہا ہے پرائیسی ڈسٹرپ ہو رہی ہے لوگ سارے ہمارے دیکھ رہے ہیں سامان باہر پڑھا ہوئے کوڑ نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ لینڈالڈ کو کہا کہ اس کو ریپیر کرا کے دیں نہیں کرا کے دے رہا تو کوڑ نے آرڈر کر دیا ٹیرنڈ کو آپ اپنے خرچے پر کرا دیں اور پھر ہم اس کے پیسے کٹیں گے ٹھیک ہے اور کیا کر سکتے تو وائٹ واش یا نیسر ریپیرس جو نیسی سری ہے وہ لینڈالڈ کے ایکسپنس پہ کوڑ کرائے گی اگر لینڈالڈ نے کوڑ کے آرڈر کو نہیں منا میڈیٹری پرویان ہے سیکشن تھرٹین سیکشن تھرٹین کا میڈیٹری پرویان کیا ہے کہ نو ٹیننٹ شل بی ایویکٹیڈ شل بی ایویکٹیڈ فرام دی پرمیزز انیز پوزیشن ایکسپٹ نکارنس کوئی بھی ٹیننٹ اپنی پرمیزز سے بے دخل ایڈی شعہ فورس نہیں ہوگا کوئی بھی ٹیننٹ کی ایمنیٹیز اس کی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی کسی بھی ٹیننٹ کو وائٹ واش یا نیسر ریپیرس سے پریکلول نہیں کیا جا سکتا ٹیننٹ سے غیر اخلاقی اور غیر انسانی سلوک کوڑ برداشت نہیں کرے گی تو سیکشن ٹھائٹین نے مینڈیٹری پرووینٹ دیا کہ جب اگر کبھی بھی آپ اپنے ٹیننٹ کو ایڈیٹ کریں ایڈیٹ کریں تو صدرینٹ کے پرووینٹس میں کریں اسے نہ کریں پرووینٹس کیا ہیں آپ اس سے کیوں ناراض ہیں آپ اس سے ناراض اسی لیے ہیں کہ آپ کو پرنس اپنے لیے چاہیے نا ٹھیک ہے اپلیکیشن لیف آر پرسنل بونا فائل نیٹ آپ اس سے کیوں ناراض ہیں آپ اس لیے ناراض ہیں یہ رینٹ نہیں دائران آپ کو نہیں دے رہا تو آپ ڈیفالٹ کا آپ کلیم داخل کر دیں اپلیکیشن دال دیں ڈیفالٹ پیمنٹ آف رینٹ آپ اس سے کیوں ناراض ہیں یہ نیو سینس کر رہا ہے بڑی یعنی اس کے پاس نوٹرس لوگ آتے ہیں نیو سینس کر رہا ہے پتہ نہیں کس قسم کے لوگ آتے ہیں بڑے لاؤڈ سپیکر سے گانے چلاتا ہے ہمیں آرام نہیں ہے ٹھیک ہے نیو سینس ہے آپ نیو سینس کا گراؤڈ لیں ہم اس کو آپ کو جیٹ کرا کے دیتے ہیں تو لا کا ایک سیٹ میکنیزم ہے جس کے اندر سب کچھ پروائیڈ کیا گیا ہے آپ کو پرمز کائے کے لیے چاہیے اور اس کے پارٹ پہ فالٹ کیا ہے صحیح ابھی اس نے کیا کیا یہ لینلارڈ تھا اس نے سبلیٹ کر دیا جو ابھی ٹین ہنٹ ہے وہ ہمارا ٹین ہنٹ ہی نہیں ہے جو اصل ہمارا ٹین ہنٹ ہے اس کو رات کے ٹائم میں اس کو پریشن دے کر چلا گیا یہ سبلیٹنگ ہے ٹھیک ہے سبلیٹنگ کا گراؤنڈ ہے ہم یہ اسٹرینجرم اس کو آپ کھالی کرا کے دیں گے تو ابھی کیا ہوتا ہے جو میں آپ کو اس لیے ساری باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ سیکشن تھرٹین کے اندر سیویل سوٹ داخل ہوتا ہے سیویل سوٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں اس لینلارڈ کا ٹینٹ ہوں یہ مجھے شوہ فورس پہ اجٹ کرنا چاہتا ہے اور میرا جو ہے اس کے اندر اسٹیٹس ایز ایسٹیٹری ٹینٹ کا ہے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں ریلیشنشپ مانتا ہوں اس میں لینلارڈ آئی ایم اس ٹینٹ میں ڈینائے نہیں کرتا لیکن میری کوڈ کو ایک گزارش ایک میرا یہ سوٹ ہے صرف پور صرف پرمنٹ انجنکشن کا میں ڈیکلریشن نہیں لے رہا کیونکہ یہ میرا لینلارڈے میں اس کا ٹینٹ ہوں مجھے ڈیکلریشن کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے صرف آپ ایک انجنکٹ آرڈر دے دیں کہ آئی میں ناٹ بی ڈس پزیزڈ فرام دس پرمیزز ایکسپٹ ڈیو پروسس آف لا تو کوڈ انجنکشن آرڈر دیتی ہے بھائی ہی شل ناٹ بی ڈس پزیزڈ ادھر وائی دن ڈیو پروسس آف لا لینلارڈ کو کہتی ہے کہ بھائی آپ اس کو کیوں نکالنا چاہتے ہیں بولتے ہیں ڈیفالڈ رہے جا کر ڈیفالڈ کا آپ اس کے اندر کیس داخل کر دیں شوہ فورس پہ آپ اس کو بے دخل یا ایجیٹ نہیں کر سکتے اگر لیگل گراؤنڈ ہے کنٹیمپلیشن آف سیکشن فیفٹین آر سیکشن فورٹین آف سنز رینڈر پرمز آڈیننٹس وہ گراؤنڈ آپ کوڈ کے اندر جوہے انہوں ایجیٹیٹ کریں اور اس کو ڈس پزیز کر دیں اٹل دن ہم نے اس کو منع نام آپ کو دے دیا ہے آپ اس کو ادھر وائز دن ڈیو پروس آف لا ایجیٹ نہیں کر سکتے اور ڈیو پروس آف لا آپ کا ہے ایجیٹمنٹ اپلیکیشن تو سیکشن تھرٹین کے اندر زیادہ تروکیل ایک ایسے اپنے کلائنٹس کے ٹیننٹس کے کیس داخل کرتے ہیں جو ٹیننٹ ہوتے ہیں جن کو لینلارڈ سے تھریٹ ہوتی ہے اس کو بچنے کے لیے یہ کوڈ سے منع نامہ انجیکٹ وارڈر لیتے ہیں جو لینلارڈ کو سرم کرتے ہیں وہ لینلارڈ دیکھتا ہے کہ ابھی جو اگر میں نکالا تو کوڈ مجھے کنٹیمٹ میں ڈالے گی تو پھر لینلارڈ جو ہے وہ کوڈ کے اندر خود انڈر ٹیکنگ دیتا ہے وہ کہتا ہے سر بات یہ اس نے اپلیکیشن تو آپ کو دی اسٹے بھی آپ نے دے دیا لیکن میں یہاں انڈر ٹیکنگ دیتا ہوں کہ میں اس بندے کو ادھر وائز دن ڈیو پروسس آف لا کے ایجیٹ نہیں کروں گا میں اس کے اوپر پراپر پروسیڈنگ کروں گا کوٹ آف لا ایڈ دی شو آف فورس پہ میں اس کو ایجیٹ نہیں کروں گا جب کوٹ اس کی یہ اسٹیٹمنٹ انڈرکار رکھے گی پھر پلینٹیف کا جو ٹیننٹ ہے اس کا سوٹ ڈسمس کر دے گی on the basis of اسٹیٹمنٹ that he has undertaken before the court that he will not eject the پلینٹیف otherwise than due course آف لا پھر وہ case infructious ہو جاتا ہے اور پلینٹیف کو جو کوٹ ایڈارڈ کرتی ہے کہ بھئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا اگر ہاں اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم نے اس case کو dispose of کر دیا اگر پھر بھی کچھ کرے آپ ہمارے پاس لیانا ہم اس کو contempt proceeding جلا دیں گے اور contempt proceeding جو ہے وہ ہے آپ کا اس کے اندر نہیں ہے وہ کوٹ اور اس بندے کے درمیان ہے کیونکہ یہ کوٹ کے آرڈر کا contempt ہے آپ کا contempt نہیں ہے پھر ہم اس کو خود deal کریں گے اور اس کو سزا دیں گے کوٹ میں undertaken دینے کے بعد پھر اس نے آپ کو کیوں جو ہے وہ dispersez کرنے کی process کی ٹھیک ہے نا تو یہ اس perspective میں یہ جو section 13 ہے that is very important ابھی ہم section 14 پہ آتے ہیں اور section 14 جو ہے یہ وائد اسٹیٹیوٹ ہے پورے سندھر انٹیڈ پھر آرڈنرز کے اندر جو سمری ہے اور اس کا ٹرائل سمری ہے اس کا system سمری ہے اس کی appeal بھی سمری ہے لیکن چونکہ آپ نے پڑھا ہوگا لیکن اس perspective میں اور اس angle میں آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہوگا جس angle میں آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کیونکہ اس پرویان کی ایک particular efficacy ہے ہم اس کو اس ایک particular orbit کے اندر اس کو testify کرتے ہیں examen کرتے ہیں اور اس کے اندر اس کا scope لیس لیچر نے سمری ٹرائل کا رکھ دیا کیونکہ یہ وہ پرویان ہے جس کے اندر کہا گیا کہ بھئی یہ پرویان کے اندر rent case نہیں آنا چاہیے اور جو landlord کو کہا گیا کہ آپ اس کو صرف اور صرف legal notice دیں اور legal notice بھی نہیں simple notice دیں دو مہینے کا کہ بھئی مجھے personal bona fide need میں چاہیے تو وہ آپ کو خالی کر کے دے گا اگر وہ خالی کر کے نہ دے تو وہ آپ notice لے کر court کے اندر آ جائیں تو court آپ کے notice کو as rent application treat کر کے اس کو کہے گی کہ بھئی آپ خالی کیوں نہیں کرتے تو court آپ کو خالی کرا کے دے گی court اسے written statement بھی نہیں لے گی تو آپ this is very significant آپ کہیں گے بھئی یہ کونسا کیسے ہم نے تو آج تک سنا نہیں ہے court کے اندر proceeding ہم نے دیکھی نہیں ہے یہ court صاحب ہمیں اسی باتیں کیسے کر رہا ہے کہ بھئی وہ جو ہے وہ خالی جو اس کا notice ہے وہ application treat ہوگا اور اس پہ جو rent controller ہے وہ ترق میں آ جائے گا غصے میں آ جائے گا جولان میں آ جائے گا اور اس کو opponent کو کہے گا tenant کو کہے گا خالی کر دو اور اتنا جلدی خالی کر دو کہ بھئی مجھے تمہیں order نہ دینا پڑے پھر وہ tenant اتنا شریف بندہ ہے کہ وہ اتنا سامان لے کر چلا جائے گا اور rent controller اس کی application داخل نہیں کرے گا تو یہ آپ کہیں کہ بھئی ہم نے ایسا تو کوئی بھی process نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا اور آپ کو دکھائی کیوں نہیں دیتا تو میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں number one کہ آپ کی اتنی standing نہیں ہے آپ نے کوئی rent case چلایا ہے summary rent case section 14 میں چلایا ہے اور آپ نے section 14 کا tenant کو notice on behalf of landlord دیا ہے اور landlord کو اس notice کے اندر کیا لکھنا چاہیے آپ کو اس کا کچھ پتا ہے اور landlord کو کتنا time wait کرنا چاہیے اس notice کے بعد اور پھر landlord کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو جلدی premise مل جائے all these are very crucial questions لیکن ہم پہلے section کی language پڑھیں اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ discuss کرتے ہیں کیونکہ section کے اندر جو landlord کا جو class ہے وہ typical ہے وہ عام landlord نہیں ہے اس کے اندر جو landlord ہیں وہ مجبور landlord ہیں بہت کمزور landlord ہیں ان کو لا نے protect کیا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک وڈو بیوہ عورت ہے وہ landlord ہے اس کے اندر ایک retire بندہ ہے جو service سے employment سے retire کر رہا ہے وہ landlord ہے اس کے اندر ایک بچہ ہے جس کی ماں اور باپ دونوں فوت ہیں عرفان بچہ ہے وہ landlord ہیں تو اس کے اندر ایک مجبور class ہے جو landlord ہے جس کو supervise یا protect code کر رہی ہے rent controller کر رہا ہے تو اس کے اندر ایسی کونسی بات ہے کہ پھر ان ایسے مجبور بندوں کا جب لا نے ایک mechanism دیا کہ بھئی ان کا trial نہیں چلے گا اور اس کے notice کے بعد اس کو خالی پرمز ہونی چاہیے پھر rent controller نے بھی ان کو کہا کہ بھئی اس notice کو میں اس application treat کرتا ہوں اور آپ کی written statement میں record پہ نہیں لاؤں گا آپ اس کو خالی کر کے دیں تو کیا بات ہے کیا بات ہے ان ساری باتوں کے باوجود بھی وہ case ایسے ہی چلتا ہے جسے عام rent case چلتا ہے اس کے اندر written statement بھی آتی ہے اور اس کے اندر کافی cases تو dismiss بھی ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی rent application allow بھی ہوتی ہے تو اس کی appeal ہوتی ہے لیکن appeal میں ایک اور significance ہے appeal کے اندر یہ significance ہے جو section ٹونٹی ون کے اندر appeal ہے اس کے اندر empirical لکھا گیا ہے اگر section چودہ کی appeal ہوگی تو اس کے اندر stay نہیں ہوگا means appeal جب آپ داخل کرتے ہیں ٹونٹی ون میں تو اس کے اندر لکھا گیا ہے ایک glasses ٹونٹی ون کا glass one ہے جب آپ rent controller کے judgment کے خلاف ejectment order کے خلاف جب appeal کرتے ہیں تو appeal court اس رینٹ کنٹرولر کی judgment کے آپریشن کو suspend کرتی ہے کیوں بھائی ٹھیک ہے ہم اس کو سنیں اس کے case کے اندر کچھ وزن ہے ٹھیک ہے ججمنٹ کے اندر کیوں آپریشن کو suspend کرتی ہے وہ اسی لیے کہ rent controller جب بھی کوئی rent application ejectment کی allow کرتا ہے تو اس کے اندر time frame fix کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ the tenant shall vacate the proposal within 60 days 30 days or 40 days time دیتا ہے ابھی time دیتا ہے 30 days کا اور appeal داخل ہوگی appeal تو لے گی 6 مہینے 30 days کے بعد اگر اپیرڈ کوڈ اسٹے نہیں کرے گی تو رینٹ کنٹرولر تو اس کو اڑا دے گا بولے گا بھائی میرا آرڈر تو اسٹے ہے نہیں آپریشن تو اس کا continue تو ہے نہیں تو اسی لیے اپیرڈ کوڈ جیسے ہی رینٹ کیس کا کاغنیس لیتی ہے ایڈمنٹ کرتی ہے appeal رینٹ کیس کی تو آپریشن آف دی ججمنٹ آف رینٹ کانٹرولر اسسپینڈ یارڈر کرے گی لیکن section چوتہ کے اندر جب کوئی بھی appeal کرے گا اگر رینٹ کیس جو ہے وہ چلا ریٹن اسٹرمنٹ آئی سمری سے اس کا status کنورٹ ریگولر سوٹ کا ہو گیا وہ کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں تو لا کہتا ہے appeal کوڈ کبھی بھی اس کے آپ پریشن کو اسٹے یا سسپینڈ نہیں کرے گی تو آپ section 21 پڑھیں اس کے اندر ہیں ابھی آپ مجھے کہیں کہ یہ کلاس جو ہیں جو مجبور کلاس ہیں وہ ہم اس کا نامن کلے جراب کو دیتے ہیں یہ کون سے بندے ہیں جن کی کوٹ کی سمپتائز ان کے ساتھ س saisید دیتے آ 74 hani ڈا attraction woo ین ڈا ھی دو ڈا 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 5 ڈا 6 4 4 a person who has attended the age of 60 years may by a notice may by a notice in writing inform the tenant that he or she needs a building for personal use not being earlier than two months from the receipt thereof means notice کا time کتنا two months اس کو دیتے ہیں بھائی ہم جو ہیں وہ یتیم ہیں ہمیں اور کوئی جگہ نہیں ہے یہ جگہ ہے پہلے میں نوکری میں تھا ایمپلائیمنٹ میں تھا سیلریڈ تھا ابھی میں نے ریٹائر کر دیا سرکاری گھر میرے پاس ہے جو رولز کے مطابق تین مہینے کے اندر خالی کرنا ہے تو میں آپ کو سکسٹی ڈیز کا دو مہینے نوٹیس دے رہا ہوں آپ مجھے جو ہے خالی کر کے دیں تو میں سرکاری گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں کیونکہ ابھی سرکاری گھر تو مجھے لانگ ٹرم کے لیے تو دے گا نہیں اور نمبر ٹوک یہ میرا اپنا گھر ہے اور میں اپنے گھر میں آنا چاہتا ہوں گراؤنڈ میرا باز جو ہے وزی بلے کیونکہ مجھے جو ہے ابھی ایمپلائیمنٹ نہیں ہے میں ریٹائر ہوں عورت کہتی ہے میرا شوہر تھا وہ نوکری میں تھا اور ہم سرکاری گھر میں رہتے تھے وہ فوت ہو گیا ابھی ہم سے گھر خالی کرا رہے ہیں بچا کہتا ہے کہ میرا باپ میری ماں پہلے فوت ہو چکی ہے باپ سرکاری بلازمت میں تھا اور ریٹائر جیسے ہوا فوت ہو گیا ابھی میں یتیم ہوں یہ میرا کرائی کا گھر ہے آپ ہمیں خالی کر کے دیں کہ میں اس کے اندر رہوں اپنے افیرز دیل کروں گا تو یہ وہ کلاس پرسنس کا ہے جو قابل رحم ہے جس کے لیے لا کی بھی سمپتائیز ان کے ساتھ ہے کہ بھئی ایک یتیم بچہ ہے ایک ویڈو عورت ہے ایک ویڈو عورت بندہ ہے اور ایک ریٹائر بندہ ہے ایک اباؤٹ ریٹائر ہے یا ریٹائر ہو چکا ہے یا نے سکس مانس میں ریٹائر ہوگا اس کو گھر دیا جائے ابھی آپ مجھے کہیں گے کہ سر اس کے اندر سمپتیز تو واقع ہونی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو کہ پھر کیا بات ہے کہ پھر رینٹ کانٹرولر کے پاس جس طرح سے وہ آئے تو رینٹ کانٹرولر نے کہا بھئی ٹھیک ہے نوٹس کا کیا ہوا تو وہ اس لین لارڈ نے کہا سر میں نے نوٹس دیا اس نے جاب نہیں دیا تو میں مجبور ہو کر یہ اپلیکیشن لائیا ہوں نوٹس میرا ہے آپ اس کے کاغنیس لیں رینٹ کانٹرولر گرم ہو جا اس نے کہا بھئی ان کو نوٹس نکالو they should come before the court اور میں ان کی ریٹین سٹیر میں نہیں لوں گا میں سمبر لی آرڈ کروں گا تو اجٹ آرڈ تو گیٹ دا پرمیز ویکتید 60 دیز کیونکہ یہ سمبری ٹرائل ہے اور یہ وہ ٹرائل نہیں ہے جو ریگولر ٹرائل ٹھیک ہے نا یہ ریگولر ٹرائل نہیں by a notice two months time is to be given to the tenant to vacate the premises further note the provision is not applicable to that landlord who after getting the premises vacated ابھی چونکہ اس کے اندر آگے ایک important چیز آتی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی court نے جب کہا بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کو کھالی کر آگے دیتے ہیں اس کو کاغ آ جائیں اس نے کہا بھئی ریٹن سٹیرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کھالی کر دیں اس نے کہا سر مجھے اجازت دیں میں ریٹن سٹیرمنٹ داخل کرتا ہوں میں آپ کو ان کی مالا فائیڈ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں یہ مجھ سے کیوں کھالی کرنا چاہتے ہیں یہ جنہوں نے concocted ground جو create کیا ہے کہ بھئی یہ ریٹائر بندہ ہے یا یہ وڈو عورت ہے یا یہ recently retired from the service یہ تو صحیح ہے لیکن سر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو گھر جہاں ان کو چاہیے کیا پہلے یہ اس گھر میں رہتے تھے کبھی بھی اس گھر میں رہے ہیں یہ تو نوکری کے ٹائم ہے اس نے یہ گھر لے لیا نمبر ون نمبر ٹو اس کا اصلی جو گھر ہے نا سر وہ تو اس دسٹرکٹ کے اندر ہے جہاں یہ پہلے رہتا تھا تو آپ دیکھئے کہ اس کے اندر جہاں میں رہتا ہوں اس کے چار گھر تو اور بھی ہیں یہ پرٹیکلر ہی مجھے کیوں کھا لی کر آ رہا اور دوسری بات ایویڈنس کلیٹ کر دیں کہ یہ کبھی زندگی میں اس گھر میں رہا ہے اور ایویڈنس یہ بھی کلیٹ کر دیں کہ یہ دس سال بارہ سال پہلے اس نے خریدا اور اس وقت سے میں اس کے گھر کے پوزیشن میں ہوں تو اس کی بونا فائٹ کہاں ہے کہ بھئی اس کے پاس ایک گھر ہے سر اس کی تو لسٹ میں دیتا ہوں اس کو تو دس گھر ہے پانچے گھر یہ ہیں تین چار گھر دوسرے ڈسٹرٹ میں ہاں جو اس کا اپنا گھر ہے وہ بھی قرائے پہ وہ تو وہاں ہے اس ڈسٹرٹ کے اندر جہاں یہ پہلے رہتا تھا یہ تھوڑی ہے جس کے اندر میں رہتا ہوں تو جج علٹ ہو گیا اس نے کہا now this matter requires inquiry اوکے ٹھیک ہے آپ جو بھی فیٹس ہیں written statement دے دیں پھر written statement invite کرے گا ابھی آگے اگر اس نے شو کر دیا establish کر دیا tenant نے کہ واقعہ اس کی مالہ فائٹ ہے تو یہ rent application it is miss ہوگی اللہ تو در کنار دو مہنے میں خالی notice پہ در کنار summary status تو اس کا گیا regular trial کے اندر بھی اس کی مالہ فائدہ آگئی اور rent controller نے کہا نہیں بھائی تو یہ وہ کسی ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی further note کے اندر یہی point آئی کہ this provision is not applicable to that landlord who after getting the previncator lets it out for rent purpose تو یہ کہہ گا سر میں 10 سال سے اس کے اندر ہوں یہ خود پھڑی دے گا یہ تو مجھے خالی کرائے گا دوسرے کو دے گا یہ رہا نہیں رہے گا سنگھ اس کو پانچ گھر تو اور کی ہیں اور سے کیوں نہیں خالی کراتے ہیں کیوں یہ اس کے اندر 10 سال کا پرانا بندہ میں ہوں ابھی ایک سال پہ لے دیا دو سال پہ لے دیا ان کو بھی اس طرح سے خالی کرایا ابھی میں پرانا بندہ ہوں مجھ سے یہ خالی کرا کے یہ ہائر رینٹ پہ دے گا یہ خود نہیں رہے گا اس ایک گراؤنڈ کانکوکٹیڈ بہے تو اگر یہ ہے کہ وہ وہاں پروین اپلی کمت نہیں اگر اس کا یہ مائنٹ سیٹ آیا وہ ریویڈنس میں اسٹیبلش ہو گیا تو وہ اس کو ایک گھر سے زیادہ گھر ہے اسی ویسی نیٹی میں یا جو خالی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے پیچھے ایک کاززی مالا فائٹس ہیں تو پھر کورٹ اس کو تو الو نہیں کرے گی انڈر سبسیکشن ٹو دلینلارڈ شل ناٹ بی انٹائیٹل ٹو گیٹ دل پرمیز ویکیٹیڈ ایفی ایز این ایڈر بلڈنگ انڈر سیم لوکلٹی تو یہ بھی لا ہے پروین ہے کہ بھئی اگر سیم لوکلٹی میں اس کے اور بلڈنگ ہے تو ابھی یہ خالی نہیں کرا سکتا بھئی اس کے اندر چلے جاؤ اس سے کیوں آپ خالی کراتے ہیں یہ پروین تو آپ کو تب بھی سپورٹ کرتا ہے اور آپ نے پلائیمنٹ کے دوراں سرکاری گھر میں رہے ہوں اور ابھی آپ نے ریٹائر کیا آپ کے پاس اور کوئی گھر نہیں تو کوڈ آپ کھالی کرا کے دے گی سمر نہیں یہ ساری ویڈنس دے دیں لیکن آپ کے پاس ماشاء الہتنے گھر ہیں اور آپ اس کو مالہ فائرلی کھالی کرا رہے ہیں کیونکہ یہ پرانا ٹیننٹ ہے اور اس کو ہائر رینٹ پہ آپ دیں گے اور اس کا گراؤنڈ آپ کے پاس یہ ہے تو دس گراؤنڈ in these peculiar circumstances is not sustainable subsection 3 کہتا ہے after due notice to the tenant for 60 days the landlord case of non-compliance will file ejectment application before the rent controller in summary manner ابھی دیکھیں باقی اگر genuine ہے اس کا ایک ہی گھر ہے اور وہ گھر اس کو دو مہنے کے notice پہ اس نے رسپانڈ نہیں کیا تو پھر یہ کہا بھئی اس کو گھر تو دو بیترہ کہاں جائے گا سرکاری گھر تو اس کو کھالی کرا دیں گے پھر یہ فٹ پاس میں تو نہیں جائے گا تو پھر اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ non-compliance اگر اس نے کی ٹیننٹ نے تو وہ ejectment application داخل کرے گا rent controller کے پاس in summary manner تو یہ summary suit چلے گا تو summary suit کے اندر کیا آیا ہے written state میں نہیں آئے گا ٹیننٹ نے کہا سر اس کے ادھر مالا فائد ہے کون سی مالا فائد ہے صحیح اس کے جو ہے نا وہ یہ دوسرے اکرائے پہ دے گا دوسرے اکرائے پہ تو بہت میں دے گا وہ تو بہت کی بات ہے لیکن ایک چیز بتائیں کہ آپ بتائیں اس کے اور گھر ہیں اس کے سوا وہ تو کوئی گھر نہیں ہے آپ نے انکواری کیے آپ نے انویسٹیگیشن کیے انکواری کیے اور گھر ہیں اس کے خلافی وہ گھر تو نہیں ہے نہیں ہے تو یہ کسی کو دے گا یہ تو کنجیکچرز کی بات ہو گئی تو یہ جو آپ کا اسٹینٹ ہے وہ سسٹینبل نہیں ہے لہٰذا ہم آپ کی written statement انٹرٹین نہیں کریں گے اور آرڈر کرتے ہیں بھائی اس کو خالی کر کے دیں because there is sufficient ground that man has retired just now he has no fixed abode in that locality and this was official residence which he is supposed to vacate in lieu of his retirement he needs his own house which is in your possession and you are in its malafied possession you did not response notice in two months and instead of that he has filed this application and you have come before the court and you are going to contest and the objections which are asserted or alleged against the person landlord are not sustainable from any iota of substance so sense can under joh he warren control and it's khali kira dhe abhi him at section 15 ke under section 15 joh he wo us ke under joh code ke under litigation jah ii rand rand ki tk 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 70 to 75 percent joh litigation rand cases ki wo section 15 ke and rand jahe اور سیکشن ففٹین سے میں اس کو پھر وہاں کنٹ کر دوں گا جہاں میں نے آپ کو کہا تھا اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو رینٹ ایگریمنٹ ہو وہ ریٹن فارم میں ہو رینٹ ایگریمنٹ ریجسٹرڈ ہو رینٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ اٹیسٹیڈ ہو بیفور مایسٹیٹ رینٹ ایگریمنٹ اٹیسٹیڈ ہو بیفور جج اور رینٹ ایگریمنٹ اٹیسٹیڈ ہو بیفور رینٹ کنٹرولر آف دا جورسڈکشن اور لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا آگے کہ بھئی یہ جو منڈیٹ ہے اور منڈیٹری پروی جو سیکشن فائیو کا ہے پرٹیننگ ٹو رینٹ ہے انڈ اس ٹرمس انڈ کنڈیشن سے دیٹ اس نہٹ منڈیٹری بڈ ڈائریکٹری تو اب بھی ڈائریکٹری کیس ہے وہ سیکشن ففٹین بتائے گا سیکشن ففٹین میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اور آپ کلیئر سمجھیں گے سیکشن فائیو کا جو منڈیٹ ہے وہ سیکشن ففٹین میں نلیفہ کسے ہوتا ہے ejectment of the tenant can also be made under section 15 of the ordinance grounds are when the tenant has failed to pay the rent within 15 days after expiry of the period fixed by mutual agreement یہاں آپ concentrate کرنا اور میرے ساتھ بیٹھنا میں یہ کہتا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ مجھ سے agree کریں گے کہ یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب tenant نے rent اس کو نہیں دی پندرہ دن گزر گئے means ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو اس کو rent دینی ہے is per conditions are stipulations of the agreement لیکن 20 تاریخ تک اس نے rent نہیں دی تو پندرہ دن لیپس ہو گیا تو اس کے لئے گراؤنڈ ہو گیا پندرہ دن تک اس نے مجھے قرائیہ نہیں دیا after expiry of the period جو میوچل ایگریمنٹ میں ہم نے فیس کیا تھا ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو یا تو ہو گئے کتنے پندرہ دن کے بعد بیس تاریخ کو یا ہر مہینے کی دس تاریخ کو تو پندرہ دن کم ختم ہو گئے پچیس تاریخ کو تو یہ پچیس تاریخ کے بعد چھبیس کو کیس داخل کرے گا اور پندرہ دن کے صورت میں سولہ تاریخ کو جو ہے کیس داخل کرے گا بیس تاریخ کو بیس پندرہ اور پانچ بیس اکیس تاریخ کو داخل کرے گا اور اس صورت میں چھبیس تاریخ کو کیس داخل کرے گا کہ بھئی یہ ڈیفالٹ ہے پندرہ دن کا is per our mutual agreement اور agreement code کے سامنے پیش کرے گا یہاں تک تو آپ نے سمجھا ابھی نیسٹ without agreement یہ دیکھئے without agreement means no agreement there is no agreement between landlord tenant میں نہیں کر رہا میں نہیں کہہ رہا یہ session 15 کہہ رہا ہے یہ آپ کا session 15 کہہ رہا ہے اگر landlord اور tenant کے درمیان میں کوئی agreement نہیں ہے تو پھر ڈیفالٹ کب ہوگا ساٹھ ڈیز after rent become due for payment تو وہ کہے گا اکثر پانچ تاریخ کو اس کو دینے تھے ہم نے یہ oral کہتے کیا تھا اور پانچ تاریخ کے بعد دوسری مہنے کی پانچ کو بھی نہیں دیے اور تیسرے مہنے کی پانچ کو بھی نہیں دیے تو جنوری کے پانچ کو اس کو دینے تھے اور جنوری میں بھی نہیں دیے فبرری کے پانچ کو اس کو دینے تھے وہاں بھی نہیں دیے تو مارچ کی چھے تاریخ کو آ کر میں نے case داخل کر دیا تو میرسے نو اگریمنٹ پیٹوین دی پارٹی آجا تو ابھی آپ نے دیکھا میرسے دھاوڈ اگریمنٹ تو اگریمنٹ کہاں گیا دیر شل بی اگریمنٹ شل کہاں گیا ایٹ شل بی بی فور مائی سٹڈ کہاں گیا ایٹ شل بی بی فور انکارٹولر کہاں گیا ایٹ شل بی ریجیسٹرڈ کہاں گیا ایٹ شل بی اٹیسٹڈ کہاں گیا یہ تو اور آگیا یہ پوائنٹ سپریم کورٹ تک چلی تو سپریم کورڈ نے کہا کہ بھئی لیس لیچر نے خود ہی اپنے منٹیٹ کو خود ہی ریلیکس کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کے لیے کیوں ان کو فورس کریں کہ بھئی ایگریمنٹ جو ڈیولی اٹیسٹیڈ ہو بیفور مایسٹیڈ ایگریمنٹ ڈیولی ریجسٹرڈ ہو کیوں ہم کہیں تو میں نے آپ کو اس وقت ایک پوائنٹ وہاں بھی میں نے ڈیفر کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی اس کے پیچھے جو لکھا گیا ہے آپ نے دیکھا وہ کیوں انہوں نے لکھا ہے کیوں لکھا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو سیشن فائیو کے اندر لینگویز ہے کہ یہ جو ٹیننسی رینٹ ایگریمنٹ ہے یا لیس ایگریمنٹ ہے کہ شوڈ بی ریجسٹرڈ کیوں پرمیزابل نہیں چونکہ یہ جو ایگریمنٹ ہے جب یہ کب پلسہ ریجسٹریشن اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر اس کو وہاں کیوں ریلیکس کیا گیا کہ بھئی ریجسٹریشن ہے فیسٹیز ناٹ پرمیزابل کیوں پرمیزابل نہیں ہے تو یہ بھی ایک امپارٹن پوائنٹ تھا نا کیوں کہ آپ میں نے وہاں وہ بھی پوائنٹ دفر کیا میں نے کہا یہ بھی میں سیکشن فیپٹیٹ کے ساتھ لوں گا کیونکہ اس کی جو یعنی اماؤنٹ ہے دیکھیں اماؤنٹ کتنی ہے بھائی سپوس کہ یہ دس ہزار کرائے مان آئے گیارہمین نے کا کرائے کیتنا ہو گیا ایک لاکھ دس ہزار کر دارہ مہین نے کا کرائے کتنا ہو گیا ایک لاکھ بیس ہزار کیا لیکن بارہ مہینے کی ایگریمنٹ کیوں نہیں کرتے کیونکہ لیز ہوتی بارہ میں نے کی ہے جو سیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سیکشن سیونٹین میں جائیں یہ سیکشن سیونٹین سب سیکشن ون کلاس ڈی سیکشن سیونٹین سب سیکشن ون کلاس ڈی کہتا ہے کہ لیز آف ایموابل پراپرٹی فرام یئر ٹو یئر لیز آف ایموابل پراپرٹی فرام یئر ٹو یئر اور پار اینی ٹرم ایکسیڈنگ منیئر اور ریزرونگ ایئرلی رینٹ ریکوارس ریجسٹریشن لیکن انہوں نے کہا اگر سال کی ہم لیز کریں گے رینٹ کریں گے تو اس کے اندر ہمیں ریجسٹریشن فی دینی پڑے گی تو ہم یہ کرتے ہیں اس کو گیارہ منہ کرتے ہیں اس کو گیارہ منہ کرنے سے اس کو سیکشن سیونٹین ون ڈی کے بٹ سے باہر نکالتے ہیں ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ جس کا بھی وزڈم ہے ریجسٹریشن فی بنانے کا کیا اس کے اندر مالا فائیڈ ہے یا بونا فائیڈ ہے گیارہ منہ کا ایک سیٹ یعنی ایک سیٹ پرنسیپل اور میکنیزم رکھا گیا دیٹس اسیپ ٹپل اپ ٹو سپریم کورڈ اور کوئی چیک نہیں کرتا گئی آپ گیارہ منہ کی لیز کیسے کرتے ہیں جب لیز ہوتی بارہ منہ کی ہے اور بارہ منہ یئرلی ٹو یئرلی بیسز اور مور دن یئی یئر دیٹ رکوائیڈ ریجسٹریشن آپ اس کی ریجسٹریشن کو کرٹیل کرنے کے لیے آپ ٹیکنکس میں جا کر آپ اس کو کرتے ہیں گیارہ منہ پھر پتا ہے کہ کیا کرتے ہیں ایک اور بات جب یہ رینٹ ایگریمنٹ گیارہ منہ کی ایزیکیوٹ ہوتی ہے تو وہ ہی رینٹ ایگریمنٹ فرام رینٹ کانٹرولر ٹو سپریم کورڈ پیش ہوتی ہے ٹو شو تیٹ دیز ریلیشنشپ آف لینلارڈ اور ٹینٹ وہ رینٹ ایگریمنٹ نا رینیو ہوتی ہے نا ایکسٹینٹ ہوتی ہے اسی رینٹ ایگریمنٹ پہ پھر ان کے ٹرمس آگے چلتے ہیں پھر اس پہ لا بھی سیٹ ہو گیا وہ لا کیا کہتا ہے جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لا کہتا ہے کہ پہلے جو گیارہ مہینے ہوتے ہیں جس کے اندر لینلارڈ اور ٹینٹ رینٹ ایگریمنٹ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ جو رینٹ ایگریمنٹ ہے جس کو لیز ایگریمنٹ بھی آپ کہتے ہیں یہ کہلاتی ہے کانٹریکٹیول ایگریمنٹ کیوں؟ اٹیز آؤٹ کم آف کانٹریکٹ اور اس کا ٹینٹر کتنا ہے گیارہ مہینہ ہے اور یہ ریجسٹریشن سے کس طرح سے آؤٹ ہو گئی کیونکہ بارہ مہینہ نہیں ہے اگر بارہ مہینے کی لیز کرتے تو ریجسٹریشن کم پل سری ہوتی کون سے پرویارمی سیکشن 17 سب سیکشن ون کلاس ڈی میں اس کو ایمپٹ سے باہر نکالا گیارہ مینے کا کیا تو گیارہ مینے کے اندر جو ٹیننٹ ہے اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہے کانٹریکچول ٹیننٹ اس کی ٹیننٹسی بارہ مینے تک گیارہ مینے تک ختم کر سکتا ہے لیٹا اس کو نکال سکتا ہے اور ٹیننٹ گیارہ مینے تک کیس بھی داخل نہیں کر سکتا اگر لیڈا نکالے گا تو وہ کہیں کہ ابھی تک تو یہ کانٹریکچول ٹیننٹ تھا نا سر ہم نے اس کو اپنا ٹیننٹ اسٹیٹری ٹیننٹ تو مانا ہی نہیں ہے نا اسٹیٹرین تو مانتے گیارہ مینے کے بعد تو پھر لانے کا جو بھی پرونانسمنٹ ہے سپیرر کوٹس کی کی گیارہ مینے کے بعد پھر اس کا جو اسٹیٹس ہے جو اس کا نامن کلیچر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے پرام کانٹریکچول ٹیننٹ ٹو اسٹیٹری ٹیننٹ پھر اس کا رائٹ ہو جاتا ہے اس اسٹیٹرائیٹ میں کیا ہوتا ہے اس اسٹیٹری ٹیننٹ میں اس کو خلاف نکالا نہیں جا سکتا اس کو کسی گراؤنڈ پہ بھی نکالا نہیں جا سکتا اس کو شوا فورس پہ نکالا نہیں جا سکتا اور اس کو اگر آپ کوڑ کے اندر جا سکتے ہیں کوڑ کے علاوہ کہیں بھی آپ اس کو یعنی جو بھی آپ کے گراؤنڈ سے ہیں سیکشن فورٹین اور ففٹین کے علاوہ اس کو عام رواجی طور نہیں نکلا جا سکتا اور اس کے پرمیز کے اندر رائٹس ہیں یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا فیرینٹ کا دس کا سیکشن ہائیر ریٹ جو ہے سات کا سیکشن اور اکریز آو دی فیرینٹ آٹھ سیکشن اور اس کا سیکشن تھرٹین کے اندر اس کا پروٹیکشن یہ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیٹیو ریٹیننٹس ہیں کانٹریکٹیو ریٹیننٹس نہیں ہیں کیوں گیارہ مینے کے بعد اس کا پوزی اس کی پوزیشن اور نامن کلیچر چینج ہو جاتا ہے تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی اس کے پیچھے لا میکرس کا یا لیس لیچر کا یا انڈیوڈیوڈیوڈیوڈی پارٹی کا وزڈم کیا تھا کہ بھائی اس کو گیارہ مینے کی ٹیننٹسی کر کے ایک تو ریجسٹریشن سے آف کر دیں نمبر ٹو گیارہ مینے کے اندر اس کو کانٹریکٹیو ٹیننٹ کر دیں اور گیارہ مینے کے اندر اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے گا کے بعد اس ایگریمنٹ کو ازہ ٹکن آف پروف رکھیں گر بھائی دیر اپیلس ٹو بی رلیشنشپ آور لینلال اور ٹیننٹ اور اس کے بعد اس کو کانٹینیو کیا جائے اس ٹیننٹ اور اسکا نامن کلیچر یا اسٹیٹس جو ہے وہ ہو اسٹی ویٹنر چینٹ کا یہ بہت کوسٹیم ہی جس کی ہمارے پاس انسر نہیں ہے we are divided of answers we are briefed of the answers no answers at all لیکن بات یہ ہے چونکہ میرے ذہن میں یہ باتیں تھی میرے پاس اس کے انسر نہیں ہیں میں کسی کے اوپر criticism بھی نہیں کر سکتا میرا right take right take بھئی لاکھوں میں positivity میں لے جاؤں میرا یہ ایک duty ہے enforceable by لاکھ بھئی جو obligation ہے کہ میں لاکھ کی positivity میں جاؤں اور اس کو positively اس کو interpret کروں لیس لیچر نے اس کے پیچھے کیا سوچ کر اس کا wisdom اس کے پیچھے کیا ہے مجھے وہ discover کرنے کی ضرورت نہیں ہے is a teacher جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ آپ کے ذہن میں صرف یہ ہوں کہ بھئی یہ گیارہ مہنے کی agreement ہے گیارہ مہنے کی agreement صرف اسی لئے کی گئی اس کو registration سے بچایا گیا اور registration اگر بارہ مہنے کی ہوتی تو اس کے اوپر registration کم پر بار سری ہوتی اس پر سیکشن سیونٹین ون سیکشن ٹی نمبر ٹو اس agreement کو contractual agreement بھی اسی لئے کہا گیا کیوں اس کا 10 اور گیارہ مہنے کہا ہے اگر بارہ مہنے کہا ہوتا تو اس کا contractual نہیں lease agreement ہوتا تو اس کے اندر بھی بندہ اسٹیو ریٹینر تھا تو بہت ساری چیزیں تھی ہو سکتا ہے لیس لیچر کا wisdom ہم سے زیادہ ہو اس کی جو approach یا سوچ زیادہ ہو لیکن جو میرے mind میں تھا میں نے آپ کے ساتھ share کیا ہم ابھی آگے چلتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے جو ہم اس پرویون کے اندر آپ کو بتایا کہ without agreement 60 days after rent become due for payment کہ 60 days کے بعد وہ defalter ہوگا اگر agreement written ہی نہیں ہے تو یہاں اس پرویون کے اندر written agreement کا scope جو ہے وہ نکالا گیا بھائی oral agreement means without agreement means oral agreement کیوں کسی نے کسی طرح تو اس کو دیا ہوگا نا زبانی agreement بھی قابل قبول ہے اور oral agreement تو اس کا پورا scope ہے section 5 میں تو لکھا گیا shall be written agreement تو اس کے اندر تو shall ہے ابھی اس کے grounds جو ہیں وہ درہ دیکھئے other grounds کیا ہے when the tenant without consent of the landlord has handed over possession to some other person means ability tenant نے کسی ایک اے کو دے دیا اے نے transfer کر کے بی کو دے دیا ابھی بی اس کو قرائے دے رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی اے کہاں گیا بھلا اے دوبائی جلا گیا تو بھائی میں نے تو اے کو دیا تھا بھلا میں تو آپ کو قرائے دے رہا ہوں جب وہ آئے گا تو آئے گا تو یہ landlord کے لیے ground ہے کہ اے جو ہے وہ میرا tenant تھا اس کے ساتھ میری ایگریمنٹ تھی ابھی وہ نہیں ہے بھی مجھے ایک رایا دے رہا ہے اور بی اس ناٹ میں tenant پھر میں سب لیٹ ہو گئی اور میرے ایک نے دوسرے کو transfer کر دی illegal unauthorized اور یہ ایک ground ہے پار اجیکٹمنٹ انٹسیکشن 15 نمبر ون گراؤں نمبر ٹو بھائی میں نے تو اس کو کہا تھا اگر آفیس اس نے کہا سر میں کھول گا کمپیوٹر اس کے اندر رکھوں گا اور اس کے اندر جو ہے وہ فوٹو ٹو اسٹیٹ مشینے رکھوں گا ابھی کیا ہے اس کے اندر ریسٹورانٹ چلا رہا ہے برگر بیچ رہا ہے ابھی برگر کا شاپ اس نے کھول دیا ابھی ریسٹورانٹ اس نے کھول دیا ابھی اس نے فوڈ جو ہے وہ پوائنٹ بنا دیا اتنا دعا اڑتا ہے سارے لوگ جو ہے پریشان ہیں سارے باقی جو ہے فوٹو کاپی کے دکانے بیچ میں اس نے جو ہے وہ برگر جو ہے نا وہ برگر شاپ اپنا دیا تو ادھر پرپس کے لیے یوز کر رہا ہے میں نے اس کو شاپ کے طور پر دیا تھا فوٹو کاپی مشین کے لیے لیکن اس نے اس کو ریسٹورانٹ کے طور پر یوز کیا نمبر تھری انفرنج دہ کنڈیشن آنوش دہ پرمیلز واز لیٹ آؤٹ یہ اس نے کنڈیشن سا انفرنج کی ہے اس نے مجھے کہ میں اس ویسینٹی کے اندر چونک ساری فیملیز ہیں اس نے کہا فیملیز مجھے شو کی اور میں نے اس کو دے دیا ہفتے کے بعد فیملی گائب ہو گئی یہ اکیل آ رہے رہا ہے اور ابھی اڑوس پڑوس وارے جو مجھے بتاتے ہیں یہ تو ساری رات اس کے گھر میں گیمبلنگ ہوتا ہے یہ تو میرے گھر کو اس نے گیمبلنگ ہاؤس بنا دیا تو یہ ایک انفرنج دی کنڈیشن جس کنڈیشن کے اندر میں نے دیا اس نے اس کی وائلیشن کی انفرنج کی آنوش دہ پرمیلز آ لیٹ آؤ تو یہ اس کے اندر نہیں کر رہا وہ ادھر دیت پرپس کے لیے یوز کر رہا ہے نمبر فور ڈیٹیننٹ ایمپیر ڈا مٹیرل ویلیو آر یوٹیلیٹی آف دا پرمیلز سر اس نے اس پرمیلز کا ستیا ناس کر دیا جو پارٹیشن تھی اس نے اس کو اڑا دیا کمرے کے اندر اس نے ایک اسٹوڈیو بنا دیا وہاں باقاعدہ شوٹنگ ہو رہی ہے فلم ابھی آپ دیکھئے ڈارکنیس دیکھئے اس کو اتنا بلک کلر کر دیا ہے کہ دن کے ٹائم میں بھی کمرہ نظر نہیں آتا پورا دن اس کے اندر شوٹنگ ہے تو ڈا ٹیننٹ ایمپیر ڈا مٹیرل ویلیو آر یوٹیلیٹی آف دا پرمیلز ابھی مجھ سے یہ نکل جائے گا کون لے گا میں اس اسٹوڈیو کو ٹھیو کرنے میں لائٹ کو ریسٹور کرنے میں پھر کھڑکیاں جو ہے وہ کھولنے لگانے میں اور وائٹ واش کرانے میں میرا کتنا خرچہ ہوگا یہ تو چلا جائے گا نمبر فائی بات یہ کہ یہ کیا کرتا ہے جو نیبر نے مجھے بتایا پوری رات فل آواز میں ٹیپ ریکارڈر چلاتا ہے ابھی پڑوس میں کوئی بیمار ہے کوئی کچھ ہے کوئی سٹوڈنٹ سے کوئی پڑھ رہے ہیں دوسرے دن کا ہوم پر رکھے کچھ کرنا ہے ابھی آواز چلا رہا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی کچھ آپ کم آواز کرو بھائی ہمیں نہیں دے ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے بولتا ہے میری اپنا اپنا گھر ہے میری مرزی ابھی سے اس کی مرزی تو یہ تو ایک ڈیو سینس وار تو دس آرسو گرانڈ فار اجیٹ میں نمبر چھے پرمیز ریکوارڈ بائی لینڈلورڈ فار ریکنسٹرکشن کنسٹرکشن اور اریکشن آف نیو بیلڈن پاروچ دولین لارڈ اس آبتے نیسری سینکشن فرام کرسنڈ کوارڈرز اندر انیلا فالر ٹائم بین فورس آپ دیکھئے صدر کے اندر ایمپریس مارکیٹ کے اندر دو دو سال تین تین سو سال کی بیلڈنگ سے ٹیرنٹ رہ رہے لیکن اس کے اندر جو کڈی اے ڈپارٹمنٹ یا کی بی سی اے نے اس کو سرٹیفیکٹ دے دیا تو بھئی یہ کبھی بھی کسی وقت بیلڈنگ گر سکتی ابھی اس نے یہ لے لیا گیا ان کے پاس ٹیننٹ کے پاس اس نے کہا سر کیا ہوگا گرے گی تو ہم شہید ہو جائیں گی ہم کیوں خالی کریں ہم آپ کو کرایا دیتے ہیں بھائی خالی کر دو میں اس کے اندر دوسری بیلڈنگ بناوں اور اس کے اندر سرٹیفیکٹ آ گیا ہے آپ کب تک اس کو اس طرح سے استعمال کریں گے خالی نہیں کر کے دے رہے اس نے جا کر ایجیکٹمنٹ اپلیکیشن دے دی سر یہ کی بی سی اے کا یہ سرٹیفیکٹ ہے لیٹر ہے بیلڈنگ کی ڈیلاپیڈیٹ کنڈیشن سے کہ بھی بھی کسی وقت بھی گر سکتی ہے اگر یہ سارے لوگ مریں گے تو کہیں بھائی اس نے ان کو مار دیا آپ ان کو مجھ سے خالی کرا کے دیں میں یا تو اس کی ریپیئر کرا دوں یا تو اس کو جو ہے رینویٹ کرا دوں یا تو اس کو ڈیمالش کرا دوں تو یہ بھی گراؤنڈ ہے نمبر سیون جو گراؤنڈ ہے وہ سیکشن چودہ سے ملتا جلتا ہے لینلارڈ ریکوائرز تا پریفنس فارز پرسنل بونافائیڈ یوز اور فارز آکیوپیشن آفیز اسپاوس اور اینی آفیز چلٹرین گوڈ فیٹ پرسنل بونافائیڈ نیڈ کے یہ چاہیے وہ مجھے اس میں رہنا ہے تو وہ کہیں گے کہ ساہی میں نے کراہ پر پہلے دیا تھا ابھی میں اس میں رہنا چاہتا ہوں پہلے دوسری جگہ میں رہتا تھا ابھی حالات خراب ہو گئے کرائے بڑھ گئے میں افور نہیں کر سکتا یہ میری ہے مجھے دے دی دی دوسرا میں نے دوسری شادی کیے اور اس بیوی کو مجھے سیڈ کرنا ہے پہلے بیوی کے ساتھ اس کی انٹرسٹیننگ نہیں ہے دوسری بیوی کے لیے اللہ اللہ اگر چاہیے دسالسو گراؤنڈ میرا بیٹا جوان ہے اس کی مجھے شادی کرنی ہے اور اس کو اپنے گھر میں سیڈ کرنا ہے دسالسو گراؤنڈ تو یہ پرسنل گراؤنڈ پہ اگر اس کی اپنے گھر کے علاوہ دوسری کوئی پراپرٹی رینٹ پہ ہے کوئی فلیٹ ہے کوئی چھوٹا گھر ہے تو یہ پرسنل گراؤنڈ پہ واپس لے سکتا ہے لیکن یہ بھی ڈرس دینی پڑے گی تو بھئی مجھے اچھا اپنی شادی شو کرے گا میں نے ابھی شادی کیے دوسری بیوی ہے بیٹے کی شادی شو کرے گا تو بھئی مجھے جوان بیٹا ہے ابھی اس کی میں نے شادی چھے میں نے بھی کرنی ہے تو کوئٹ اس کو ان ڈیس گراؤنڈ پہ یعنی خالی کرا کے دے گی اچھا ابھی سیکشن فیفٹین اے ہے اور سیکشن فیفٹین اے کے اندر پینلٹی ہے پینلٹی کیوں ہے اگر سپوز کیجئے کہ آپ نے کسی کو بیلڈنگ خالی کرائی ہے کہ بھئی یہ بیلڈنگ ڈلا پیڑڈ کنڈیشن میں ہے آپ نے وہاں ایک پروجیکٹ بنا دیا بڑا پلازہ بنا دیا نہیں نہیں جو وہ اپنے ٹیننٹ انوائیڈ کر دی ہے یہ بچارے گریب جو ٹیننٹ سے ایمپریس مارکٹ والے ان کو تو آپ لیتے تھے آپ کو پانچ ہزار دیتے تھے ابھی آپ نے پورا موبائل مارکٹ کھول دیا ایک ایک دکان والے سے آپ دو دو لاکھ کرایا لے رہے ہیں آپ نے کہا یہ پانچ ہزار والے دو لاکھ آنے گئے یہ تو فروڈ کا کاروبار کرتے تھے یہاں تو بھی موبائل کا ضمان آئے آئی فون جو بیچیں گے دو دو تین لاکھ تین لاکھ کی تو ان کے لیے تو دو لاکھ کرایا یا تین لاکھ کرایا تو کوئی مسئلہ نہیں ابھی اس نے کیا کیا پورا مارکٹ بنا دی دوسرے لینرس کو دے دیے لیکن کوڈ کے اندر انہوں نے جب خالی کیا تھا تو اس اسیورنس پہ کیا تھا لینلار نے بھی کوڈ کو لکھ کر دیا تھا تو میں اگر نیا نہیں پروجیکشن کروں گا تو میں ان کو وہاں اکوموٹیٹ کروں گا کوڈ نے اس آئین اسیورنس سے کیوں کوڈ نے اس کے لکھوایا تو بھائی آپ جو ہیں وہ ڈیمالش کریں گے کیا کریں کہ میں اور پروجیٹ بناوں گا تو پھر ان کو تو دے دی رہا ہے یہ تو آپ کے پورا انٹینڈ ہے میں ان کو اکوموٹیٹ کروں گا اب یہ اکوموٹیٹ نہیں کر رہا یہ سارے جا کر وہاں چلے گے سیکشن ففٹی میں صحیح وہ ہمیں نہیں دے رہا اس نے اپنا موبائل مارکٹ کھول دیا ہے دوسرے لوگوں کو دے دیا ہے ابھی ہمیں کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں دوں گا تو اس کی پینلٹی ہے پینلٹی فار یوز آف پرمیز ادھر دین پرسنل یوز پرسنل یوز تو اس نے نہیں کہا جس طرح سے سیکشن سیون کے اندر اس نے کہا میں نے شادی کی ہے یا میرے بیٹے کی شادی ہے اس کے اندر پھر اس نے دوسرے کو قرائے پہ دے دیا بھئی اس کے اندر اس نے دوسرے کو قرائے پہ دے دیا تو پنشمنٹ ہوگی بھئی ایک سال کا قرائے جو بھی ہے آپ ان کو دے دیں ایسا پنشمنٹ اور the evicted tenant may be directed by the controller to be restored in his position in his original reference ابھی جیسے پہلے تھا آپ اس کو دے دیں دکان دے دیں ایک سال کا قرائے جو ہے وہ بھی دے دیں اور دکان بھی دے دیں نہیں تو پھر آپ کا خیر نہیں ہے تو پھر وہ اس کو دینا پڑے گا کیونکہ سیکشن 15 کے اندر پینلٹی ہے اور code میں اس کو جیٹ کرانے سے پہلے پورا اسے لکھوایا تھا بھئی آپ جو ہیں پروجیکٹ بنائیں گے تو ان کو اکوموڈٹ کریں گے جب ان کو assurance code کی طرح سے ملی کوئی آپ کو دکان ملے گا پھر کہیں نہ کہیں آپ ایسا لگائیں کوئی ریڈاشڑا لگائیں جس طرح سے آپ کا گزر سفر ہو پھر بعد میں آپ کو یہاں اس کی پرمزز کے اندر جہاں آپ کی شاب تھی آپ کو ایک اچھا شاب ملے گا اور پرویلنگ ریٹ پہ کچھ ریایت سے آپ کو یہ قرائے پہ دے گا تو پھر یہ وہ پرویان ہے سیکشن 16 ایریس آف در ریٹ ابھی چونکہ یہ بھی ایک امپارٹن پرویان ہے اور سیکشن سسٹین کے بہت امپارٹن مادیوڈز ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک ٹینٹیٹو آرڈر بھی نکلتا ہے اور اس کے اندر ایک ٹائم فریم بھی ہے اور کتنے ٹائم کا ایریس آف رینٹ ہے جو رینٹ کنٹرولر دے سکتا ہے اور رینٹ کنٹرولر کی جورسڈکشن کیا سویل کورٹ سے برابر ہے یا رینٹ کنٹرولر کی جورسڈکشن رینٹ لاز کے اندر آتی ہے وہ ٹینور جو ہے وہ لیمیٹیشن اس کے اندر اپلائے کرتا ہے یا لیمیٹیشن اپلائے نہیں کرتا جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی کہ جو ریکاوری آف دی رینٹ ہے جو سویل سوٹ کے اندر ہم داخل کرتے ہیں اس کی جو لیمیٹیشن ہے آرٹیکل ون زیرو نائن کے تر تین سال تو یہ اس کے اندر بھی ایریس آف دی رینٹ کی رینٹ کتنی ہے چونکہ اس پرویان کے ساتھ مجھے آپ کو پوزیشن کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوزیشن کا جو سوٹ داخل ہوتا ہے انڈ ریکاوری آف دی رینٹ ہے آرڈر ٹونٹی اور ٹولیو کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر سوٹ ہوتا ہے رینٹ کیس نہیں ہوتا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس جو رینٹ کیس کی نہیں تھی اور رینٹ کیس پھر بھی رینٹ پرمز ہوتی ہے اور کیس داخل ہوتے ہیں لیکن اس کی ایفکیسی جو ہے وہ رینٹ لاسے ڈیفرنٹ کیوں ہے لیکن پھر بھی لیمیٹیشن وہاں سوٹ میں داخل ہوتی ہے کیا وہ لیمیٹیشن سیکشن سسٹیم کے اندر تین سال والی اپلائے کرتی ہے اور نمبر ٹو جو سب سے زیادہ اپارٹنٹ ہے کیا لیمیٹیشن رینٹ لاس کے اندر اپلائے کرتی ہے ٹوورز فائلنگ رینٹ اپلیکیشن یہ کل ساری جو بھی ہیں پوائنٹس سیکشن سسٹیم سے لے کر آخر تک ریپیل تک جو سیکشن ٹونٹی سکس تک چلے جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ دسکس کریں ابھی لیکچر ٹائم ہم فنش کرتے ہیں شکریہ 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 گزر